موسیقی سلام علیکم کیا حال سی ٹھیک ٹھاک ہو خیر خیریت ہے ماشاءاللہ اللہ تاکو سوق رکھے اللہ تاکو لکھاں تو بچاوے اللہ تبارک و تعالیٰ تے بھروسہ کرتے اپنا کام شروع کرو اللہ منزل آسان بنا رہے سی وصیب چینل دنیا ہے سرائی کی دا وہ واحد چینل ہے جتا ہر شخص کو اے حق حاصل ہے پنجابی بھیرا ہوئیں سرائی کی بھیرا ہوئیں اردو بولنال بھیرا ہوئیں بلوچ بھیرا ہوئیں سیارے آن دی آواز ہے پاکستان دی آواز جڑی ہے وہ وصیب چینل ہے اے ای میں خدمت کرنا پہ جی میں ساڑا نیوز ون ہے یا ٹی وی ون ہے وہ بھی ساڑے اپنے چینل ہیں تے ساڑے آج دے ساڑے مہمان جڑے ہیں ای ویلے ساڑے نال مہترم سلیم بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاب دنال تعلقے فاؤنڈر ممبر ہیں سیم پی ٹی آئی دے دو دفع دے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں تے سابق صدر ڈسٹرک ملتان بھی رہ چکے ہیں جناب سلیم بخاری کو وصیب چینل دی انتظامیاں تے اپنے جانے تو بسم اللہ سین آئے بھی سر ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ماشاءاللہ جناب والے ایک زیوکار اس دی بہی ساڑے پروگرام دا حسن بنی بیٹھی ہے جناب جماعت اسلامی پاکستان دی او جماعت جیندے ویچ دسپلن بھی ہے جیندے ویچ اصولاں دی سیاست بھی ہے تے جڑے الیکشن دے نال اپنے جڑے ہن سردار منتخب کرے دن سردار تو مراد امیر جناب منتخب کرے دن ہوں جماعت دے محترم آصف اخوانی صاحب امیر جماعت اسلامی ملتان میرے نال تشریف فرمائیں اخوانی صاحب بسم اللہ سین مہربانی نوازش شکریہ ماشاءاللہ والسین ہے کہ زیوکار اس دی بہی ساڑے پروگرام میں چھے پاکستان مسلم لیک نون دے نال دوں گا انہذا تعلق ہے تے وال جتاں ہوں دیں تے اپنی جماعت دی بالدستی قائم رکھن دی بھرپور کوشش کریں دیں جیا میں گال کریں دا پہ ہم محترم عمر فاروق بھٹی مسلم لیک نون ہے چھے انفرمیشن سیکٹری انسی تے سابق کوارڈینیٹر وزیر اعلی پنجاب ممبر مرکز و پنجاب کانسل مسلم لیک نون جناب بسم اللہ عمر بھٹی بھائی سہیں وال ہے کہ زیوکار ہستی جی میں لے پاکستان پیپل پارٹی دا ذکر نہ ہو سی اور سیاسی پروگرام مکمل نہ ہو سی جناب ہوں جماعت دے ایک انتہائی اہم ترین لیڈر ساڈے نال محترم نشید عارف گوندل صاحب پاکستان پیپل پارٹی دے نال تعلق کوارڈینیٹر ان جنوبی پنجاب دے تے ڈیپٹی جنرل سیکٹری انسی ملتان ڈیویزن دے نشید بھائی بسم اللہ شیخ ریندان جو وسیب چینل تو آدھے اپنے دل دی آواز ہے وسیب چینل دا میوزک پروگرام ہوئے یا وسیب چینل دا کوئی بھی پروگ سویل دے رنگ ہوئے یا اے ایم ڈی گول دے نال ہوئے اے تو آدھے مسائل دا حال ہے تو آدھے محبتان دا ادراک رکھیں دے تاکو او رستہ دے جیڑے حضرت خواجہ غلام فرید نے اپنی دھرتی دے لوکاں خودت سے جوڑے حضرت شاہ رکنی عالم نے حضرت بہہدین ذکریہ نے این دھرتی دے ہوتے محبتان دے پھول بکھرا دیتے ہیں این میں وسیب چینل بھی کوشش کریں دا پے کہ ہی دھرتی دے رحمد والے ہیں دے حقوق دا تحفظ کروں دے وسیب چینل آون بنامر دا مقصدی ایو ہے جو چھیک کروڑ سرائی کی عوام دے باقی پاکستان جیڑی ہے اس ساری عوام بیٹھی ہے جیتا جیتا انہا دے دل دی آواز ہے وسیب چینل جناب ایک سوال ہے کہ زرداری صاحب نے ایک واری والسی دھوا دھار پریس کانفرنس کیتی ہے انہاں نے فرمایا کہ پیپل پارٹی تے نون لیک علیدہ علیدہ جماتا ہیں تے مسئلہ جڑا ہے او ساریاں کو جڑا ہے مسئلہ میرے دوستان کو لوگ چاندے پھن سارا جھگڑا جڑا ہے او ہے اٹھارویں ترمیم دا انہاں نے آکھے جو اٹھارویں ترمیم ختم کرنن دی جڑی گالے تے والدو جی گال انہاں نے آکھی ہے کہ نواز شریف کو میری یا میری انہاں کو ضرورت کہنی اوہ اکھیندے پھند حکومت جڑی ہے گرامن ساری کوئی دلچسپی کہنی تے سندھے چھے گروپ دی حمایت کیتی تے اندھے تے قیامت ڈھا دی گئی ہے لمبا انہاں دا بیان ہے اساں سارے کو سندھ حکومت چھنن دی کوشش ہوئی تھی سی اے اکھیندے پھند پر اے گالے جی اوہ جا کرے سن تا وال اوہ جا بھرے سن حکومت نے گرفتار اگر کرنے تا کر گنے میں تیار ہاں این آرے ہو میں نہیں منگ دا پہ آ اسرائیلی تیارے دی میرے کوئی معلومات کہنی فضل الرحمان اے سی پی سڑوامن دی کوشش کرن دا پہ اساں شرکت دی حامید بھریے تے خواہش ہے جو حکومت پنج سال اپنے پورے کرے تے تھک جاوے اے جناب اتنا مفصل بیان ہے تے میں جناب جماعت اسلامی دے امیر ساڑھے کو تشریف فرمین محترم عاصف اخوانی صاحب امیر جماعت اسلامی ملتان انہنالگزار عشق رسان کہ زرداری صاحب نے کافی عرصہ خاموشی اختیار کرن دے بعد حکوم تب ہی بن گئے ان سارا کچھ ہٹ تھی گئے ہن زبان کھولیے تے کیا کیسوں ہی بیان دے بارے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دی کن صاحب گالے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ٹائم توڑی خموشی اختیار کی تھی کہ تحریک انصاف دی گورنمنٹ کیا روش اختیار کرن دی انہیں یہ آکھا کہ سوڈی تیک پلان دیندے پہنے ہیں اور ان دے بعد باقی اکدامات جڑے نے اوہ سنکرے سو لیکن یہ کہ تحریک انصاف دی حکومت تری چالی ڈیاں دے اندر اندر ہی لوگاں دے سامنے وہ دی حقیقت آیاں ہو گئی اور ان دے نتیجی اندر خود اپوزیشن کو موقع دیندے پہنے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوئے ہاں ہر آدمی دے بارے کہ انہوں نے دے رویہ انہوں نے انداز بیان اور انہوں نے وزرادہ وزیراعظم صاحب دا بیان وہ خود دعوت دیندہ پہ آئے ہیں کہ سب اکٹھے ہوکے انہوں نے اوپر چڑھائی کرن اور دوسری گال اے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اٹھاروی ترمیم کچھ ہے نہ چاہنے جی جی یہ نئی صوبیانے حقوق دا تحفظ ہے انہوں نے وسائل دا تحفظ ہے بھئی یہیں بہت سارے معاملات ایسے ہیں لہذا ان دے اتھار ضرورت ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوئے اور اٹھاروی ترمیم دا تحفظ کرے ملک دیندہ نوہ اثر نو وال صوبیان دا لسانیت دا جڑے تفان نہ اٹھے اور گورنمنٹ دا کامے ہے کہ اکل مندی دا مظہرہ کرے اور اس ملک نو جو میں وہ آدھے کھڑے نے کی تھا کوئی شاہ کہنے ملک برباد ہویا کھڑا ہے مسائل کہنے انہوں نے انہیں بیانات و حرکات دے نتیجے ہی چی معیشت مزید ڈاؤن تھا یہ اور روپیہ دی قیمت ڈاؤن تھا یہ جنہوں نے نو سو عرب روپیہ دا یک دم کردہ بد گیا ساڑا یہ ساریاں چیز ہیں ایسی آئرن کے جڑیاں حکومت دی نکامی دا ثبوت ہیں بائیس سال لوگاں سنے آئے عمران خان صاحب آدھے رہا ہے کہ سونامی سونامی لیکن اور تبدیلی سونامی تبدیلی سونامی ہون جڑے لے گتا ہے تو پتہ لگا سونامی تا اے ہے کہ پیٹرول دیا قیمتان دا آزافہ مہنگائی دا توفان دا آگے آئے اور ادھے نتیجے ہیچے ملک دے اندر معیشت جڑی بوری طرح برباد ہو کے رہے گی یہ روزگار مشکل ہو گیا ہے اور تبدیلی دی صورتی لوگ ہیں دے دے پہنے لوگاں انہوں بے روزگار کیتا ہے انہوں نے دکانہ سٹکے میں نہیں ہے قریبادی جھوپڑی ہو برباد کیتے ہیں نواز شریف اگر نے اپنا اسرائیلی تیاری دی میرے کول کوئی وہ گیلا کہنی نہ میں کوئی پتہ ہے جو کیا ہے یہ کیا چکر ہے سر واضح کال ہے دی انہوں کوئی ریڈار تا کہنی ہے لیکن یہ خبر تا عام ہے اور چرچہ ہے یہ چیز زبان سے دے عام ہوئے وہ کچھ نہ کچھ پچھا ضرور دا عالج کالا موجود ہے اسرائیلی تیاری اسرائیل دے نالتے ساڑے تعلقاتی صحیح کہنی ہو کی میں آتا ہے فکر مندی تھی غالتہ ہی ہوئے نا کہ وہ نا تے جڑا ہے سٹیم پہ مطلب پاسپورٹ نہیں ایشون دا ویدہ نہیں لگتا لہذا یہ دا مطلب ہے کہ بھی رات دے اندھیرے کوئی ممکن ہے کوئی جمائمہ سفارش کیتی ہوئے کوئی مڈی شڑی پیجنز پروگرام ہوئے کوئی ایسا سلسلہ ہوئے عمران خان صاحب ہی ہو جاکہ ہے عمران خان ہی ہو جاکہ ہے اچھے کے لئے حلاب حلاب تو سیسن کوئی نہیں دے بات کھا نہیں آپے بات ہی ہوئے سن اچھا اچھا نشید عارف گوندل صاحب بیٹھیں سی پیپل پائٹی دے ایہا گال جناب دے لیڈر نے آکھی ہے تے این دے بچ دھیر ساری گالی ہیں سیند حکومت دو ڈھامن دی کوششی کرے سن میں کو گرفتار کرنے کرو تیارہ آئے میں کو پتہ کہنی تے نواز شریف میرا محتاج کہنی میں نواز شریف دا کہنی ساری ڈو میں جماتا ہیں لیکن آج جی قومی اسمبلی دے بچ دیٹھا گے کہ عاصف زرداری تے شواز شریف دی ملاقات سونے اندازے تھے یہ جناب سوال سارے کرنے تھے نشید عارف گوندل صاحب بیڈو پیلی بولین دی پیناسی بہانی سیتے یہی بے لہا بریک دا بریک جناب سوال کرتے گئے ہم محترم نشید عارف گوندل پاکستان پیپل پارٹی نل تعلق جواب دے سن بسم اللہ الرحمن محبانی بل ساب بات یہ ہے کہ ابھی جو پرسو ہمارا کنونشن تھا لاہور میں مجھے بھی یہ عزاز ہوا کہ میں بھی وہاں پہ گیا کافی عرصے کے بعد علاقہ شکر ہے ایک ہفتے کے اندر پیپلز پارٹی نے وکلا ونگ کے فورم کے دو بڑے گرینڈ قسم کی کنونشن کی ہے اور جو زرداری صاحب نے جیدی باتیں کی اس کا بھی ذکر کروں گا بات یہ ہے کہ عاصف علی زرداری کس شخصیت کا راہم ہے عاصف علی زرداری اس شخصیت کا راہم ہے جس نے ستائی دسمبر کی شہادت کے بعد جب پاکستان بلکل ایک دہائے پر دہانے پر پہنچ گیا تھا اس شخصیت نے پاکستان کھپے کا نارہ لگایا اور اس کے بعد جب وہ پاور میں آیا اور جب اس کو صدارت کا موقع ملا تو اس نے ڈیولویشن آف پاور کر دی یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ اپنی طاقت آپ پالیمنٹ کو دے دیں اس نے اجھے کر دی عاصف علی زرداری نے دوبارہ سے آپ کے پاکستان کے آئین کو جو ہمارے پچھلے آمروں نے جو گندہ کر دیا تھا اس کو صاف کیا جس کے سب سے بڑی مثال اٹھاروی ترمیم ہے اب ہمیں سزا تو ملنی ہے ہمیں ہر اس قوت نے سزا دینی ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتی ہے ہمیں ہر اس قوت نے سزا دینی ہے جو پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف کام کرتی ہے زرداری صاحب نے اس تقریب بڑی خوبصد ایک بات کی وہ نے کہا مجھے ان باتوں کی تو سزا مل رہی ہے مگر مجھے ایک بات کی سزا بھٹو ازم کو ضرور مل رہی ہے بھٹو فیملی کو ضرور مل رہی ہے کہ ہم نے ایٹم مم بنایا ہم نے میزائی ٹیکنالوجی دی ہم نے پاکستان کو آئین دیا سٹرنثن کیا ورنہ ہمارا حال یمن کا ہوتا اور کوئی بھی انڈیا آکے ہمیں کپ کفارے کر چکا ہوتا اور لوگوں کو ہم یمن کے طور پر پسند ہیں لوگوں کو دنیا کو ہم ایٹمی طاقت کے طور پر پسند نہیں ہیں تو جب ہم ایٹمی طاقت پسند نہیں تو ایٹمی طاقت بنانے والا کیسے پسند ہوگا ہم لوگوں کو یہ تو ایک کومن سنسی بات ہے دوسری پاس یہ یہاں پر بات ہوتی رہی کہ مسلم نی نون کے ساتھ ہم نے پانچ سال جو پوزیشن کی اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں پرینڈی اوپوزیشن کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں مگر ہم نے پھر بھی یہ کہا تھا ہم آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ ہم نے اگر مقفامت کی مولی کا ساتھ دیا یا ان کو سپورٹ کیا جمہوریت کو سپورٹ کیا اس ملک میں جمہوریت چلنی چاہیے کل ہمارے وجہدم صاحب نے بھی آخر یہ بات کہنے پڑی ہوں کہ موہ سے نکلی کہ جمہوریت کو بھائی چلنے دو جمہوریت چلنی چاہیے جمہوریت ہے تو جی تمام ادارے بھی کسی بات یہ بھی اسرائیلی پرائم میسٹر کا ذکر ہوا میں زیادہ بات میں تو میں وکیل ہوں پروفیشن سے میں کوئی سیول ایویشن کو نہیں ہوں مگر ایک میرا دوست ہے سیول ایویشن میں اس نے پڑے اچھی بات کی اس کا ایک تو ہمارا جو ریڈار ہے وہ بیس ہزار سے اوپر کیونکہ انٹرنیشنل ایر ہوتی ہے اس پہ ہم ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتے مگر ہم جب وہ نیچے آتا تو ہم اس کو ڈیڈیکٹ کرتے ہیں مگر ہمارے ہی ملک میں جس کی بھی ہمیں صدا ملی اسامہ بن لادنگا پریشن ہوا تھا وہ بہت کلوز کسی ادارے کے ہوا تھا اور وہ بھی جو ہیلکوپٹر تھے وہ ڈیڈیکٹ نہیں ہوئے تھے مگر ایک اور بات اس نے بڑی مزار کی اس نے کہا جی نیتا یہو صاحب جب اپنے گھر سے چلے ہیں یا ہم نیتا یہو ہے نا انہوں نے کہا اس کے جہاز کا روڈ مونیٹر کر لیں اس کا روڈ کا تمام چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں جو آخری وہ امان میں گیا پیس کانفرنس کی وہ بھی موجود ہیں صرف وہ دو تین گھنٹے یا چار گھنٹے کا ایرا جس میں مبینہ طور پر وہ پاکستان میں آیا وہ ریڈار سے غائب ہے باقی تمام روڈ چیک کر لیں آپ کو پہ چل جائے گا کہ وہ پاکستان میں اترا کے نہیں اترا ایک بھی ریڈار جیڈا ہے وہ چیک نہیں کر سکتا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ریڈار نے تو وہ ہیلکوپٹر نہیں چیک نہیں تھے جو افغانستان سے اڑے تھی اور یہاں پہ کہ انہوں نے اسامہ کو پرشن کر دیا تھا خیر ہم پھر اپنی احساست پہ آیتے ہیں ہم اس بات کو نہیں رہتے آج شباز شریف صاحب سے ملاقات زداری صاحب کو جو ہوئی جس طرح ہمیں انٹر ہوئے قومی ساملی میں وہ اس بات کبھی ثبوت ہے کہ پیپرز پارٹی نے جمہوریت کو مستحقم کی ہے ہم جمہوریت کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں اور جمہوری اقدام کے لیے جمہوری اقدار کے لیے ہم کسی بھی قسمی قربانی ہم نے پہلے بھی دی ہم آج بھی دیں گے مگر جہاں تک رہ گیا سوال میں ایک بات زور کروں گل سب آپ کی ضرور سے میں نے آج پیس کانفرنس بھی کی ہے فواد چودوی صاحب کے خلاف وہ پروفیشنلی ایک وکیل ہے ان کے چاچا اور جو والے صاحب ہیں وہ ایک چیز جسٹس رہا ہوئے ایک گورنر رہا ہوئے میں آج اون یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں میری پیس کانفرنس بھی ایک علاہ پڑھ لی ہے جگہ فرس لاک کمپنی کے طور پر انہوں نے جو بھی وقالت کے ساتھ جو بھی کھلوار کھیلا میں آج آپ کو چیلنگ کے تحت ان کو چیلنج کرتا ہوں مجھ سے مناظرہ کر لیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ نرو سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی کارکونے کو فادہ نہیں اٹھایا نرو سے فادہ اٹھائے آئیں مجھ سے مناظرہ کر لیں مجھے بتائیں کہاں زہداری صاحب نے فادہ اٹھایا وہ تو پھر جیل میں چلے گئے سارے کام کرتے ہیں مجھے بتائیں کہاں بی بی شہید نے فادہ اٹھایا مجھے بتائیں کہاں یوسف زہگیزاری نے فادہ اٹھایا کہاں ان لوگوں نے فادہ اٹھایا نرو ایک نام بنایا ہے بد سے بدنام برا اس کو کہتے ہیں دوسری بات آخری میں یہ جو اومنی گروپ بغیرہ جو باتیں ڈال رہے ہیں کہ یہ ایک 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 نکل آیا آج ایزی کیس جیس کیس کے نریکشن ہوتی ہے ہم وکیل ہیں ہمیں ہمارے لوگ پیسے بیشتے ہیں فیسوں کے مد میں کل پانچ سال بعد چار سال بعد دس سال بعد جب اس پر ببندی لگے گی تو چھے میں بھی گرفتار ہو جاؤں شاید آپ بھی گرفتار ہو جائیں تو بھائی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہر قانون کا پروسپیکٹیو اور ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے کبھی بھی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے پر نہیں جانا چاہیے آپ کو ملائن کرنا کیونکہ طریقہ انصاف کے حکومت بائی سال صرف ایک کام کرتے ہیں اوئے 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 کرتی آئی ہے اور آج وہ اوئے اوئے کر کر ان کے خود گلے پاڑے ہیں نائن سے کانومی سیمیری ہے نائن سے ملکی آپ کی بزارت آپ دیکھیں گے نا ہمارے ہم لوگوں نے خادہ صاحب کو چینج کیا آئی جی سندھ کو پوری دنیا میں وار بار مچ گئی نوٹیس ہو گیا سب کچھ ہو گیا یہاں پہ وہ بندہ کیا نام ہے ان کا ایک اور جو ان کا جو گز پیٹی ہے لے پالک وزیر ہے ان کا آزم سواتی وہ دھرلے سے کہہ رہے ہیں ہنجی سے میرا فون ہی سنا میں نے وزادہ مکایا اور اس میں اس کو ہٹا دی ہے اور چار سا کے بچے کو دنے گرفتار کروا دی ہیں یہ نیا پاکستان مناتے ہیں نوہر میں آپ کے آئی جی نے آپ کی بات نہیں مانی آپ نے اس کو چینج کر دیا ڈی پیو نے آپ کی بیگم صاحبہ کی بات نہیں مانی آپ نے ڈی پیو چینج کر دیا آپ کس طریقے کے ساتھ نئے پاکستان میں گورنمنٹ گورننس کرنا چاہتے ہیں یہ ناکام ہو گئے ہیں اور میں پلٹیکل چار مہر اپنے پینس ہٹڈی ہیں ناکامی داخلی ہم میں نے پہلے بھی شاہر آپ کے پروگرام میں یہ بات کیا کسی وقت میں کیا ٹیٹینک میں ہم بیٹھے ہوں سارے اور ہم نے کہا جی کیپٹن آف شپ امنان خان بن جائے اور ہمیں پتا ہو یہ ہماری شپ ڈبو دے گا ہم انتظار کریں گے یہ ہماری شپ ڈبو دے تو پھر اس کو اٹھائیں گے ہم اس کو پہلے دن سے اٹھا دیں گے اس شخص میں اس حکومت میں اس حکومت جو مشرف کی سیکنڈ اپیسوڈ ہے یہ زبیدہ جلال جس کے خلاف سب سے پہلی پیس کارمرز امنان خان نے کی تھی یہ زبو زبیدہ جلال آج اس کی وزیر بنی ہوئی ہے یہ ایمکی ایم آج اس کے وزیر بنے ہوئے ہیں یہ شیغ رشید آج اس کا وزیر بنا ہوئے یہ ان لوگوں سے اس چونچون کے مربع سے پاکستان نہیں چل رہا پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اور مزید تباہی سے روکنے کے لیے عاصف علی زداری نے اپنی خموشی توڑی ہے اور میں یہ توقع کروں گا کہ تمام پولٹیکل فورسز پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو یا جو بھی ہو تمام پولٹیکل فورسز جو ہیں وہ متحد ہو جائیں اور پاکستان کے مخالب اس یہودی لوبی کے خلاف ہمیں سرے نبرد آزما ہو کر ان سے پاکستان کو نجات دنوانے جناب نشید عارف گندل صاحب گال کرندے پین کا سلیم بخاری صاحب کو لڑیر مواد جمع تھی گے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب اکھیندے پین کے کرپٹ اناسر کوب میں کہنا چھوڑے سا اے لوگ جمہوریت کو خطرہ ہے دا رونا روئی میں علاب کرندے پین عوام اچھ آ کر اکھیندے ان کے میں کو کیوں کڑے آ پہلی بار حکمران عام شہری کو جواب دے ہیں عوام اقتدار احتصابی عمل شریک ہیں وزیر آزم نے تجاوی شکایت گی دے سٹیزن پورٹل دا افتتا کر دیتے ملازمین دی میرٹتے ترقی ہو سی اپوزیشن کو کوئی انتقام نہیں بھی گھندہ پی پاکستان دی پوزیشن بہن بہتر ہے آمن والے ڈین ہیں چھے وزیر آزم کو کرزے نہیں مانگنے پوسن ایک پاس امران خان دا اے مطلب گزاری شاتن عوام کو دسیندے پین کم کرن دا جذبہ بھی انہ دے ویچھے کرپشن دا کوئی داغوی کینی پر اے جڑی گال ہے کرپٹ ناصر کہنا چھوڑے سا اے اداریاں دا کم ہے یا امران خان صاحب دا کم ہے بھرا جڑی گال کرنے پہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمو شکریہ جناب آہ تسان آجوہ سیب دے سجیہ ساکھوں بسم اللہ ساکھوں اور خان صاحب نے بالکل اے صحیح آکھے جی جی کہ دیکھو نا خان صاحب نے پریکٹیکلی دا سنجھ تے کہ ایک نا دیوے جڑی زمینہ ہن او جڑے کیا اپنا پرامینسٹر ہاؤس بیڑیاں پیڑا ہے سادہ جی زندگی بستر کرنے پہ اور ڈیلی او اپنے ڈیوٹی پر فارم کرنے پہ اندھو تو کوئی کرپشن دا الزام کہنی اور سارے جیڑے محصوف آج اندھا گانے گاندے بیٹھنے اپنے لیڈران دے وہ اون وقت تے کرپ ترین لوگ ہیں اور ایک رسان دے میں کوئی ضرورت کہنی اندھے کوئی بہتر سمجھ دیئے ٹھیک ہے سار؟ یہ میں کوئی پتہ نہیں کہ کیوں اتنے گیت گاندے اندھے اندھے پتہ کہنی کہ کیا کردار ہے زرداری صاحب دا انہوں کو پتہ کہنی نواز شریف دا کیا کردار ہے انہوں نے پتہ کہنی کہ شباز شریف کیا چیزے یہ پاکستان تری سالہیں چیزے لوٹ دے کھا گئے میں ہران گیا ہے کہ جماعت سلامی اچھی جماعتی ہو انہوں نے چکرنچ کی میں فس گئی ہے نہیں انہوں نے چکرنچ تا کیا نہیں سر بس وہ تا دیتا آتی ہے سر تھیویں دے تھیویں دے غلطی تھیویں دے انہوں نے کردار جیڑا ہے سارے دے سامنے عوام دے سامنے اور انہوں نے کہے کہ انشاءاللہ اور جو آخدہ پہ انہوں نے پورا اترسی اور سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے خیال ہے کہ یہ تھی فضل رحمان صاحب گئے نواز شریف نے ہاتھ چیک گئی دے ہاں کہ سوری سر تو تھوڑا اپنا راستہ ہے سارڈا اپنا راستہ ہے ہاں جی ہاں جو ریفیوز ایٹ وہاں کیسے میں ان چکرنچ نہیں پیس سکتا سلیم بخاری صاحب کی گفتگو دے سلسلہ بریک دے بعد بھی جاری را سیتا اتنا بندے ایک چھوٹا جیا بریک جناب ایک واری والت وارڈا بھی را ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام ڈے دے پیوے ایم ڈی گل دے نال محترم سلیم بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف دی طرف ہوں جناب گفتگو دے سلسلہ جواب دے سلسلہ جاری رکھے ہیں اور انہ دے بکیہ گفتگو سن دیں بسم اللہ صاحب جناب ایک ساڑھے کون مشن نے ایک سٹرگل کیتی ہے باوی سال دی اصلا کوئی بلیک ڈور تو پچھو دے دروازے کون اصلا نہیں سے آئے اصلا ایک باوی سال کوئی صبر نہیں کر سکتے گا جدو جہدے اور ایک الیکشنال اصلا آئے ہیں جیتے ہیں وزیر آزم ہیں اور اے بالکل صحیح سوچے نواز شریف دی اور انہا لوگان دے بھی جماع اسلامی دی بھی کہ انہا کوئی چانس ریتا ہونے مطلب بے کہ انہا ایٹس آور رائٹ اگر اگر سا کوئی دی سٹیبل کے ریسن تے ایک ایسا پاکستان دے خلا پیدا سیکھ سکتے کیونکہ ایجیت سو دے سکتے کہنی انشاءاللہ اصلا جیتے سوں تے سالہ جڑا مشن دے نا سر اور دیکھو کرپشن دے بارے دیکھو دھوبیاں دے کنوں نکل دا پے پیسہ کمپنیاں لیمٹیڈ بنیاں پے گریب آدمی دے ایک کمپنیاں دا مالک بلکہ ایک کمپنیاں نکل دے زرداری دینی ہے نا ایک کتھا انہیں دے دا رہتے نا سر سارے دا منیجر دا سکتے سارے اندر تھی سن اے ٹیکس چور بھی ہیں اے ٹیکس بھی نہیں دینے انہا دے شریف آدمی ہیں انہا پوچھو جا دیکھو دوپن دے انہا پوچھو جا دوپن دے دوپن دے دوپن دے دیکھو نا اتنے گھبرائے ہیں اے ٹیکس ہیں نہیں دینے انہا پوچھو جا کتنے مقلب پرسنل ٹیکس دینے اور انہا دے جا لیڈے رہے ہیں وہ بھی ٹیکس پہ امران کا کتی دینے اور خاندہ تو اپی آر تو اکاونٹ چاہ گئنو میں انہا کاروبار کیا ہے اے دستے نا اچھا سر گال کو کمپن کریں طور پلان دے پرشان نہ دے سبرتا کرو ہاں جی سر جی سر اب تسرنگا آپ دیکھو کہ اگلے ایچہ اسا انشاءاللہ اور غریب آدمی کو اور مہرک دے تو اساں دیکھ گنڈے پہ جنہا لوگانے زمینہ دے قبضہ کیتا ہے ایک دہا دہا کتن گلگاستیس حراب میں خوش ہے ہر برنیگالا حلال ہے پاکی صلی اللہ سکولہ سکولہ ہے پر پرائیویٹ لوگ یہ اندے نا دے علی گھر دے نا دے ہوتے ایوب دہ ظاہرچ ہے وہ بھی ہی وز علیق اور بزرگ بھی علیق ہے اندھے نا ہوتے ہیں یہ اٹھارمی ترمیم دا کیا جھگڑا ہے سار اٹھارمی ترمیم دا میری گال سنو اگر ترمیم اگر کوئی تھی سی نا اسمبلی کرے سی نا سار اسمبلی اپوزیشن بیٹھی ہے دے شو ڈسکرٹریز دی ہے اور اپنے کیس کو مضبوط کرو ساکھ ہراڈے ون ایدل کوئی ایشو کہہ نہیں نا اگر اسم دے ترمیم کروے سنو دا میجارٹی ورنال کرے سنو انہوں کو کم پریشانی تھی گئی ہے ٹھیک ہے نا اگر میجارٹی نے اگر علاو کاری لیتا دا والی ایسا کر سکسو نا اگر میجارٹی انہوں کو ختم کرنے کی وجہ کیا ہے انہوں کو کوئی بھی وجہ ہوئے اچھا میں اے اخدام کہ انہوں دے مطابق کو وجہ خراب ہے یا غلط ہے وہ بھی تساں لوگوں کو کٹھا کرو دوستان کو ملاو کو پاس رہت ہی منڈو لے ہنگامیں کرنا شور کرنا کچھا ڈھیک مجھے تو اچھانا جیسے ناٹ فیر جی سر جناب یہ گال کرنے پہ انہوں محترم سلیم بخاری صاحب تحریک انصاف دے ہونویلہ ہے جناب عمر فاروق بھٹی مسلم لیق نون دے انفرمیشن سیکٹری سابق کارڈینیٹر وزیرحالہ پنجاب ممبر مرکز و پنجاب کانسل مسلم لیق نون سہیں ساری گالی سنگی دے بے انہوں دے جواب جناب تے فرض تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تھا میں وسیب ٹیم دا اور وسیب دی پوری منیجمنٹ دا شکریہ دا کرنا کہ وہ ان خطے کو اور ان خطے دے باسیاں کو موقع فراہم کرن دن کہ وہ اپنی آراء اور اپنی پارٹی دی پالیسی اپنے وسیب کو سننا سکے بلکل سلیم بخاری صاحب فرمیدے پیان کہ جناب میاں نواز شریف دا کردار بھی ٹھیک کوئی نہیں زرداری صاحب دا کردار بھی ٹھیک کوئی نہیں جی جی تے انہوں لوگوں کو شرم نہیں آن دی کہ انہوں کو ڈیفینڈ کرن دن جی جی ساڑھے بارے آج ڈاکٹر شہد مسعود صاحب نے لکھے اخبار دے ویج جی جی جیڑا ہمیشہ میاں نواز شریف دا خلاف بلند آئی جی آپ بلکل انہیں کہے جی میرے خلاف ف آئی آر کاٹی گئی ہے اور مجھے ف آئی اے اٹھانے کے لیے آئی ہے اچھا ف آئی اے مجھے اس لیے اٹھانے کے لیے آئی ہے میرے خلاف ف آئی آر اس لیے کاٹی گئی ہے کہ میں نے حکومت کے خلاف میں بولا ہوں بلکل جیڑا بندہ حکومت خلاف بلندے ہم او کو ف آئی اے جی انہ دنو جی اجنسی تریڈ کریں دیے جی جی کہ عمران خان صاحب وزیر آدم پاکستان زندگی جو پہلی دفعہ کو پتہ لگے کہ پریم نیسٹر دے اندر بھی کوئی چیز ہون دی ہے جڑا ٹی وی تے بے کے اے آدھے جی فلاں جنسی بھی میرے اندر فلاں بھی میرے اندر ادارے بھی میرے اندر یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اکرام اللہ نیازی اس کے باپ کی جگہی رہی ہے اور یہ پورا ملک جو ہے اس میں خرید رہے ہیں اکرام اللہ نیازی کون امران خان کے والے صاحب سنو نا جب اس طریقے کی لینگویج جب ان کے جب سے بچارے دا یہ بات سنیا ہے بخاری صاحب کی رکھ رجوانہ صاحب کتنی اچھی آدمی بخاری صاحب بات سنیں بخاری صاحب آپ نے کہا ہے کہ مجھے یہ شرم آ رہی ہے مجھے یہ شرم آ رہی ہے آپ جیسی ایک زیرک شخصیت پڑے لکھے ٹیکس کے وکیل مجھے آج تک بتائیں پاکستان میں عمران خان نے کتنا ٹیکس دیا ہے جو ہیلیکاپٹرو پر سفر کرتا ہے جی 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 عمران خان یہ بتائے کہ وزیر آزم پاکستان ایسا سفر کر سکتے ہیں سنیں اچھا شرم کی بات ان کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے کیا کہ جناب ہم تو آئے ہیں بائی سال کے سٹرگل کر کے ووٹ لے کے نہیں تھے ارے بھائی پوری قوم کہہ رہی ہے تم نے ووٹ نہیں لیے ہاں تمہیں تو لایا گیا ہے تم سیلیکٹڈ وزیر آزم ہو چلو جیڑا کوئی بھی گھنڈا ہے تب وزیر آزم سے بنایا گیا جی جی اینی ٹیم ملک کو اندرونی خطرات جڑے ہن اور بہن زیادہ ہن لیکن بیرونی جڑے ہن عمران خان کو صرف پاکستان کے مسلط کرنے دا مقصد دے آئی دو جی جڑے آزم جی این نارو فلان کا این نارو فلان کا این نارو میں کہتا ہوں کہ پہلا این نارو تو پی ٹی ای نے کیا کہ جب وزیر آزم بن گئے انہوں نے ایک ڈاکو کو سپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے ایک ڈاکو کو عمران نہیں کہتے ہم نہیں کہتے ہمارے لیے آنر ایبل ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے قاتل بھتا مافیا کراچی کا سب سے بڑا بھتا مافیا جس کے لیے عمران خان کاغذات اٹھا کے لندن گیا تھا جی سر انویسٹیگیشن ایجنسی کو دینے کے لیے یہ بھتا لیتے ہیں یہ ٹارگٹ کلن کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ان کے لیڈر نے کہا تھا ان کو انہوں نے پارٹی میں شامل کر کے وزیر بنا دیا جی نمبر تین فہمیدہ مرزا جی جس کی فیکٹری میں سے پیپرز پارٹی کے دور میں وہ محترمہ سپیکر تھی جی اور ان کے میاں صاحب کہتے کہ حضرت علی کا کول ہے جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے در آج وہی ہنڈر پرسنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر میاں نواز شریف نے احسان کیا جی آج اس نے میاں نواز شریف کیا احسان کیتے مارکوالا چار اپریل انیس سو اٹھاسی کو ایزے چیف منیسٹر پنجاب دیا جی اس کا گھر بنا نمبر ون اس کے بعد اس کے بعد شوکت خانم شوکت خانم ہسپتال جی بنانے کے لیے زمین اور پچاس یار حکومت کی زمین ہے سنیں نواز شریف اچھا ہم نے دیاز حکومت کی زمین دکھایا اور کامیاب کردے دکھایا اور چل دا بھے یا انہا سلام آخر جھینی آئی گا اچھا امنا دیگا بخاری شاہم بخاری شاہم جیلے جناب دا ٹیم آسی بلے سو اگر تسان بلے سو تو میں تو بولا نہیں کہنا ریسا نہیں نہیں تو تسان آرام نمبر ون اگر چلو جی ہاں جی انہا نے انہا دا فراد دیکھو یا دنی ساڑھا لیٹر چوہ دے سچا دے لفظاں دا مہتا استعمال کے بھے اچھا سو بدماشی یہ اچھا میں حط جھوٹ گا لے گورنر دینال سرورßہ عبدالینال ملاقات کیے ساروں اکتدار دی جماعتیں سار بے شک ہوئے اکتدار دی جماعتیں نہ سارا اور کٹیساز کیتے انہا دے وزیرا دی لینگوزج دیکھو جی انہا دے وزیرا آزم دی لینگوزج دیکھو دیکھو نا دیکھو دیکھو نا دیکھو وزیرا پاکستان ہے selected وزیرا آزم ہیں اللہ انہا اور چیت selected وزیر آدم ہے سر پوری قوم آ دی ہے عوام اون کو گین نہیں آئی سر پہلے گال تا سنی کرو جتنا نالج ساڈی تا سنی کرو بابر اوان کو این ارو کہنی تے نمبر ون شیخ رشید کو شیخ رشید کو چپڑاسی نہ رکھنالا اون کو این ارو کہنی تے آزم سواتی پیپلز پارٹی دا وزیر مملکت وفاقی وزیر مملکت مذہبی اور امور آئی اون کو این ارو کہنی تے جی سر ریاض حکمت جی انہ نے جنہ لوگوں کو این ارو دیتے او انہ دے نال ہن نیب دے مطلوب نیب دا پرنسپل سیکٹی ٹو پرنسپل پرمینسٹر نیب دا او مطلوب شدہ بندہ ہے نیب دے پیشیاں بھگے دا کھڑے او انہ نے پرنسپل سیکٹی بنا رہی تے اے سنو اے آدھیان اداریان دے بیجھ مداخلت نہ کرے سنو ارفان خان ایمان کھا اچھا چھوڑو اچھا این اے نیا کہ اداریان جو مداخلت نہ کرے سنو پنکی پیرنی دے پلیز پنکی پیرنی دے آکھن دے دی پیو دی پیو دی پیو سار بڑی خوشی دیگا لے اقتدار دی جماعت واک آؤٹ کروڑنے اینا کوئی جواب کوئی نہیں نا سار ساری ماں بھینڈ دیاں دے برا لحاظ کر رہی ہے لحاظ کر ساری ہیں تو شریف آدمی ہے لحاظ کر اچھا تو سہی دے کوئی لگو چلو سر سنو جی انہا دے چلو ہاں خاور مانیکہ صاحب دے آکھن دے جی جی انہا نے ڈی پیو بیہر ای پاک پتن کو انہا نے ہٹھا رہی تھا ہاں ہاں نمبر وان سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پایی پوری چار شیط چاہتے ہیں سر میرے تو سر انہا کو ٹیم جڑے ہو اسا اٹھی ہوئے نے نہیں نہیں سر وال ساری گال سنو نا ایتر یوگارٹ نوم لکھا گیا ہمیں ٹائم نہیں ملا سر گال سنو نا اچھا گال سنو ہمیں ٹائم نہیں ملا اچھا میں کوئیڈا سو ایک ترے محترم میرے بولن میں بولیا میں خموشری میں حیلال نا میں سر آم بھی سنو رہے ہیں میں نمبر بائی نمبر تو اکو سیندہ پیاں قوم کو کہ جیڑے اے سادے کو امین ہیں جی جی اے انہا نے آون نال انہا کو لایا انگا لگے جی انہا نے آ کے اسرائیل کو تسلیم کرانا دا وعدہ کیتا ہے اور اسرائیل دا وزیر آزم دا گھنٹے جہاز اسلام آباد ائرپورٹ تے کھڑا رہے اے تو آدھے کول کوئی ثبوت ہے سار سادے کول ثبوت ہے اور تو آپ کو ثبوت انشاءاللہ جلدی ملوے سی تردید آگی یہی سر میں کوئی جیڑی نمار اسامہ بل لادن پہ اٹیک تھی آئی اون نمار ہی کوئی نہ منہ دائی پی ٹی آئی کی تردید جو ہے نا جی وہ روز بڑا کی بات ہے اس کو اتبار نہیں کر رہا سر میری گار ہر میڈ بار یوٹر خطرناک بات آپ کر رہے ہیں سر خطرناک بات نہیں میں میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے میں میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں اخبارات میں یہ بیان دیتا ہوں کہ عمران خان پاکستان میں سیکورٹی رزق ہے اور اس اس وزیراعظم کے آنے سے پاکستان کا ایک تو کلچر چینڈ ہوگا نہیں تو ساں وہ گال کرنے پہ گا جلی نواز شریف نے محترمہ بینظیر بھٹے دے پارے ایک کلچر چینڈ سر سر میری گال سر میری گال دے جی جی اے تو ساں بھی تھائیں میں بھی تھائیں چلو دالے ایتاو کتو 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 دیتوں اینا نے دیکھو وزیراعظم بن دن جی جی عمران خان صاحب انہ دی بیگم تے انہ دے بیٹے اسرائیل بن کے یاترہ کرنن شکری شکرانے دے وہ پڑھ دن اپنا ہے اور جی میں انہ دا طریقہ کار ہون دے کہ وزیراعظم بن گے جی 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 کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اچھا عمران خان سعودی عرب بن دے عمران خان اے عدن جی ساڑا لیڈر جو آگے سچ آدھے انہ دے لیڈر آکھ آئی کہ میں ترہ مہینے پاکستان تو بہر کھانا نکل ساں اچھا پاکستان دی معیشت کو تو کنٹرول کرنے سر میری گال دے سنو معیشت انہ دے آمنال برباد تھے گئی انہ دے برباد ہے چلو چھوٹا جب بریک پروگرام دے دے پہ بھی امڈی گل دے نال تے وال بریک تا بند دے بریک جناب ایک واری وال توڑا براہ امڈی گل آزر ہے پروگرام دے دے پہ بھی امڈی گل دے نال جناب دو منٹر سن دے دیں عمر فاروق بٹی صاحب اپنی گال مکمل کر گئنے مسلم علیک نونڈی طرفوں سر سر این ار این ار او دے میں گال کرنے دا بھی آمی جی جی او جتنے بھی صاحب ہیں انہ دے نال انہ دے جڑے وزیر اطلاع صاحب ہیں اوہ انڈیوار خرشید صاحب نے بڑے بڑے اچھے انداز ہے جا کے جی جی یار اے لوگ ساڑی جوتیاں صاحب کریں دے ہیں کون فواد چودری صاحب اچھا اور جی حضوری کریں دے ہیں ہاں جی اور ہر جماعت اچ مشرف صاحب دے اے ہن جلے گئے نا سعودی عرب جی جی سعودی عرب دا بادشاہ جڑا ہو حیران تھی گئے انہیں کہ ایکو میں مشرف نالی جی ٹھے ایکو میں یوسف رضا گلانی صاحب نالی جی ٹھے ایکو میں عمران خان نالی دے تھا بھی ہاں بچارہ کنگ یا رہی بندہ پکڑا کی توے اے اے کنگ پاکستان دا جڑک ہاروے لے پارٹی چھوڑے دیکھو والا اللہ نے امزد دیتی ہے سر وزیر اطلاعات انہیں چھگی آتا اللہ نے بنا دیتی ہے دیکھو ہوں بندے نے آکھیں آئی جی جی آن ائر بیر کے ائر وعیدے ہوتے انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی عمران خان انہوں نے چھوڑے جی عمران خان شادی اسے فارغ ہوگا تو کچھ کرے گا اس کو لگا دیا میرے پاس کلیپ ہے میں بھی دکھا دوں گا اچھا اس نے کہا کہ جنب عمران خان کب وزیراعظم بن سکتا ہے جی اب وہ عمران خان کا سپوک مین ہے بلکل انہوں نے جو رکھے ہوئے ہیں وزیر اطلاعات ان کی لینگویج دیکھ لیں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بولیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے ان کو ان دونوں کو سمجھائیں کہ تاریخ کیا ہوتی ہے ملک کیا ہوتا ہے قوم کیا ہوتی ہے اور قوم کو کس طریقے سے بتایا جاتا ہے یہ چیزیں تو آپ کو ساری بتائیں ہر چیز تو آپ کو مسلم لیگ الحمدللہ الحمدللہ دالہ ہمیں دیئے انہیں ناکی سے ادارہ مداخلت کہنا کرے سن گوندل صاحب رزوان گوندل کو مداخلت دی ہٹایا گیا آئی جی پنجاب کو محمود رشید دے بیٹے دے ایف آئی آر کٹن بھی وجہ تو ہٹایا گیا زمان پارک دے بیچ پروٹیس نہ تھی وہ عمران خان نے آکیا اور عمران خان نے آکیا میرا ایک ہم جو منے سو تتاں تو سارا سو اے اے انہ دے فواد چودری نے آکیا جی ہماری حکومت ہے جو ہمارا نہیں مانے گا وہ نہیں رہے گا یہ کس کا آئی جی پنجاب کا آئی جی پنجاب نہیں تا فواد چودری وفا کی وزیر ہے سر جی پورے میڈیا دے سر سنو سر وزیراعظم دا آکھا جیڑا دا منے سی گھر میں سی جی سنو ایک ہوئی گالے بھگا جو اچھارویں ترمیم دے تاہید وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پاکستان ہے نہ کہ وہ وزیراعلا پنجاب ہے انہ دا عمران خان صاحب میٹکان ٹینڈ کریں دے جیڑا کے غیر آئینی غیر قانونی ہیں ان کے پنجاب کا بھی انہ دا ترائی جلاس انہیں کتن انہ نے وان کے انہ دے ویچ انہ دا گورنر آئینی ہو دا ہے انہ دا گورنر موجود ہوں دے انہ دے ویچ جانگیر ترین موجود ہوں دے اے آدھن جی اچھا انیل مسرد برطانیہ دا ایجنٹ انڈیا دے ویچ انہ دا بزنس اچھا او انہ دے نال ہوں دے میاں آتف مرزائی چلو چھوڑو سارے بولک دا نقصان ہے سارے بولک دا نقصان ہے اون تو بعد انہ نے آئی کی اسلام آباد کو اٹھا ریتے آزم سواتی دے فون نہ چھوڑن دے اچھا اے آدھن سا ادارہ مداخلت نہیں کرن دے تو آڑے سامنے ملتان دے ویچ جڑے انہ دے پی ٹی آئی دے حدد دار ہیں میرے لیے محترم ہیں میرے پیران سارے باز دے محترم ایک محترم کو انہ نے ایم ڈی ہے دا چیئرمین بنائے اچھا بخاری صاحب کو بنائے بخاری صاحب کو بنائے بخاری صاحب فونڈر ممبرین انہ دا رائٹ بندائی میں کوئی ایڈس ہو انہ نے پی ٹی آئی نے کیڑی ہیک گال ایسی کیتی ہے جن دے ہوتے انہ نے عمل درامت کرایا ہوئے اور اون تو انہ نے یوں ٹار نا گدہ ہوئے امران خان نے آکھا ہی میں کرزہ گدہ ملک دا وزیر آدم میں خود کشی کر گن چاہاں انہ نے خود کشی نہیں کی تھی ہیک دا سعودیہ نے جواب کیتے سعودیہ نے انہوں نے ایک دفعہ جواب نہیں کیتے خوجی دفعہ انہوں نے سعودیہ نے گھٹ جوڑ تھے انہوں نے بھئی ہونوانیوں پڑھا ایبران خان صاحب نے آکھا آئی اگر میں آئیے میں کل گیا تا خود کشی سعودیہ نے ابدیگال کیتی ہے سعودیہ ابدیگال نہیں کیتی پنجال گھار انہوں نے بڑھاونے انہوں نے کال اقبار پرسو وزیر آدم پاکستان پرسو پرسو جناب پرسو جناب تحریک انتقام دے وزیر آدم تحریک انصاف ہے تحریک انتقام دے وزیر آدم تحریک انتقام دے وزیر آدم کہ پنجال لکھ گھار چینہ بنے سی پنجال لکھ گھار کون بنے سی چینہ بنے سی انہوں نے انہوں نے ایک وزیر آلہ بنائے جنوبی پنجاب دا وزیر آلہ بنائے اچھا میں ایک منٹا وزیر آلہ بنائے مکمل کرنے دو سرابہ میں کوئی مکمل کرنے دو وزیر اعلیٰ بنائے وزیر اعلیٰ دا دیکھو شرم ہون دی کوئی حجا ہون دی کوئی انسانیت ہون دی کوئی انسانیت ہون دی پچونجا بندہ زخمی تے دو بسند ایکسیڈنٹ دے بے اکی لوگ مارگن بارہ لوگ ہکے خاندان دے پاس دے حادثیت مارگن انہا دی حکومت تک جون تک نہیں رہنگی انہا دے وزیر اعظم کو نہیں شرم آئی انہا دے وزیر اعلیٰ کو نہیں شرم آئی شباز شریف ہر جگہ پہنچ دائی میاں شباز شریف ہر دے دو کھر پہنچ دائی اے اے دیکھو انہا دے کال وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت انہا دے کال وزیر اعلیٰ پنجاب نے آکے کہ جناب دو مہینے دے اندر اصا اتنا کام کر دیتے کہ جیڑھا ڈا سالج پیپل پارٹی دے نون لیگ نے نہیں کیتا تبدیلی آئیے تبدیلی اے آئیے کہ ترے مہینے تو انہا دا عثمان بزدار توں سے تو گے ان دے وزیر تبدیلی آگئیے کیونکہ توں سے تو ٹھیکے او پہنچ گئے لہور باقی میں کوئی دا سکیڑی تبدیلی آئیے جناب پروگرام دے دے پیوے امڈی گلدنال شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانہ سرے سے دسے کہ سندچ گورنر راج جڑھا ہے اوہ سانت کہنے لاسو زرداری کو پتہ ہے ہون احتساب ادارے حکومت دے مہتیتھن جنوبی پنجاب سوبے واسطے سکلو تیہائی اکسیریت دی ضرورت ہے اب پوزیشن ساڑھا ساتھ ڈے وے احتساب دا عمل پہلے تو جاری ہے جناب انہوں نے اے بھی آکھے کہ حکومت دے خلاف سیاسی اتحاد جڑھن او بندے ویران دن آج بھی بندے پن حکومت کو کوئی خوف کیا نہیں جڑی گفتگو اینا دی سنیے اینا دی سنیے شاہ محمود صاحب نے بھی یہ گال کر دی تھی کیا کہت ہو کیوں سندچ گورنر راج دی اے گال جڑی گشت کر رہی نہیں بھی انہوں نے آگ ڈیتے کہ ساڑا تھی ہو جا کوئی پروگرام ہی کہنے امران خان صاحب تھی طبیعت اور مزاج جی جی وہ ہر گل کوئی بھی کام میں اقدام ہے اپنی کلی مرسینل کرنے ہیں جی جی مشاورت دا تصور کوئی نیوں نہ ہوتی اسے لئے انہوں نے بعید نہیں ہے کہ سندچ کی وقت تھی گورنر راج لگا دیں لیکن گورنر راج لامر دا مطلب ہے اسی کہ لوگاں نے جی کو حکومت دیتی ہے اقترار دیتا ہے لوگاں نے ووٹ آنا رائے نے انہوں کو غلط طریقے نہ ہٹامنا اے کوئی اچھا اقدام نہیں جمہوریت دشمنی ہے اور انہوں نے اگر ایسا تھی سی نہیں انہوں نے آتے کہ ساڑا یو جا کوئی پروگرام کیا نہیں ہے یا وہ آئے دو جی دالے صوبہ 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 نگالے کہ اگر اپوزیشن جماعتہ نہ اوے لے پتہ لگ سی بھی ہو کیا کرنی ہے لے یہ قراردار نہ گھنہ ہونا یہ سب لے قراردار پوٹ کرن اگر مخلصا اے پوٹ کرن پتہ لگ ویسی انہوں نے آتے ہاتھ کم بڑن لکھنوا سے دو جیاں جماعتہ کو جڑیاں جنہ دیئے سملی دن در طاقت قوت ہے انہوں کو دعوت ڈے مڈ جی کیسا مل کے قراردار متفقہ قرارداد گھنہ ہونا یا انہوں نے اپوزیشن کو آکھے ساڑا ساٹھے سے نے سپنا ڈیس ہوں انشاءاللہ کنٹینر نے انہوں نے پروٹیسٹ کرو صوبہ دا نانا کی انہوں خیر اور قرارداد گھنہ ہونا ہے تو بھی ہی ماتھا تھا خود بھوکٹ ازوائی اور انتحان ہو رہا تھے ویسی نشاءاللہ عرب گندل صاحب او اکھینڈے پہن کسی اے میلے سندے کوئی گورنر راجدہ خطرہ کہنی چاہا محمود قریشی ایک زیوکار ہستے ہیں جاتے ہیں نا ہو جڑی گال کرے سے نا ہو یقینی طورت مستند ہو سی روجی گالے اپوزیشن ساڑا ساتھ ڈے وے ساڑے کو ڈو تیہائی اکثیریت کہنی اوہ ساتھ دیگر سا صوبہ بڑھا ہے صوبہ دا جواب وہ ڈے لیتے ان سے بلاول بھٹو نے آکے جو تحریک ان صاحب صوبہ دی گال کریں دیا ہم تو پرنٹیکل ورکر ہیں جس پارٹی سے میرا تعلق ہے ہم تو فیکس کی بات کرتے ہیں اچھا ایک بریک گھن دیں جناب پروگرام دے دے فیوے ام ڈیو دیلان نشید عریف گوندل جیا بریک پروگرام دے دے پیوے ام ڈیو دے نال جناب نشید عریف گوندل پاکستان پیپل پارٹی دے ڈپٹی جنرل سیکٹری ملتان ڈیویزن تے کوارڈینیٹر جنوبی پنجاب سوال میں کیتا ہے ہی جی میلے بریک دے گیا ہم آؤ انہوں دے جواب سون دے سہیں دیکھیں پہلے میں ساؤت پنجاب کی بات کروں گا جنوبی پنجاب کا نعرہ سب سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی دے لگایا یوسف دا گلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم اس بات کو اجھاگر کیا اور ان کو شاید اس بات کی سزا بھی ملی کہ آپ نے جو پنجاب کا نعرہ کیوں لگایا بعد یہ گل سب ہماری حکومت جب بھی ہمیں ملی ہے ہاتھ باندھ کر گورمنٹ دے گئی ہے ہمیں کبھی پنجاب نہیں دیا گیا کبھی پنجاب نہیں دیا گیا ہمیں ہمیں سندھ تک محدود رکھا گیا مقصود حالات میں کے پی کے میں محدود رکھا گیا بلوستان کے میشہ اپنی حکومت ہوتی ہے ہمیں پنجاب کبھی نہیں دیا گیا آج تک نہیں دیا تیس پہتی چالیس سال ہو گئے ہیں اس کے باوجود پشنی حکومت کے اندر یوسر وزا گلانی صاحب was the first person who take step forward for this اور انہوں نے آ کر بدقاعدہ طور کے اوپر سرڈ سے بھی پاس کر رہا ہے قومی سامنی سے ہم بھی تو ہم بھی تو کولیشن گورمنٹ ہیں نا جی مگر ہم نے ہمارے اور آج کی گورمنٹ میں فرق کیا ہے ہم جمہوری لوگ ہیں ہمیں عزت کرنا آتا ہے عزت کروانا آتا ہے ہم اوے تویک والے بات نہیں ہیں ہم نے مہنگل صاحب کو کبھی دیوار سے نہیں لگایا کہ چھے ساٹھ دنوں بعد ہی مہنگل صاحب کو ٹی وی پہ کہنا پڑے یہ تو ہماری عزت نہیں کرتا ہم ہم ساٹھ دن بعد اس کو یہ کہنا پڑے دیلی یہ حکومت ہمیں جس بات کے لیے ہمارے ہمیں لائی تھی یہ تو اس کے بعد کام بھی نہیں کر رہی ہمیں عزت کرنے نہیں آتی ہے لوگوں کی اور عزت کر کر ہی ہم نے یہ بقاعدہ طور پر یہ تحریک پاس کروائی تھی اور یہ ایک آئین کے اندر آئین کے اندر ایک مکمل طور پر اس کا ایک قانون جو ہے وہ موجود ہے کہ جس اسمبلی نے جس صوبے میں آپ کا صوبہ بننے تقسیم ہونی ہے اس اسمبلی میں ٹوٹھر مجورٹی کے تحت آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں ہماری پنجاب میں کبھی گورمنٹ نہیں رہی ہے آج بھی آج بھی اگر یہ طریقہ بنائے جہا ایک روڈ میں بنائے ہم نے جب طریق پاس کی تو یہاں پہ نون نگ نے ایک نیاں شورہ چھوڑ دیا کہ باول پر بھی دو یہ بھی کرو گرانے صاحب نے فرمایا بھئی آپ چار صوبے کر رہا صبح بنا دو ہمیں تو اس پہ بھی جو ہے وہ مکمل امنہ تھا بات یہ آپ کرنے والی نیت تو شو کرو جہاں پہ کہنا بڑا آسان ہے مگر آپ کو عمل ہی کوئی کسی چیز کا آپ کے پاس نہیں ہے گولہ راج کی آپ اگر بات کرتے ہیں سندھ کے اندر آپ کہتے ہیں جی کے پی کے میں ہم جیتے ہیں ہم صحیح جیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی پنجاب میں ہم جیتے ہیں ہم صحیح جیتے ہیں آپ کہتے ہیں فیڈرل میں آپ جیتے ہیں آپ صحیح جیتے ہیں بھائی دیکھو جتنے آپ کو ووٹ پڑے ہوتے ہیں آپ کے خلاف بھی ووٹ پڑے جیب ووٹر کی عزت کرو گے تو سندھ کے ووٹر کے بھی عزت کرو گے سندھ وہ دھرتی ہے جو پاکستان کی محبے وطن لوگوں میں شامل ہے سندھ وہ دھرتی ہے جس نے ایک نہیں دو دو وزیعظم آپ کی پنجاب دھرتی میں شہید کروائے ہیں سندھ وہ دھرتی ہے جس نے قربانیاں دینے کے باوجود پاکستان کھپے کا نارا لگایا ہے سندھ وہ دھرتی ہے جو آپ کو سب سے بڑا ریمنیجریٹ کرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کبھی بھی خدا کے لئے یہ سندھی مہاجر ان چیزوں کو سے اپنے آپ کو اوپر لے آئیں اگر فیڈریشن کو چلانا ہے تو اوپر لیں سندھ کے اندر گورنر راج میرے خیال میں اس جمہوریت کو جس کے لئے ہماری بی بی شہید قربان ہوئی جس کے لئے سانیہ کارساز میں ستاہی دسمبر میں ہمارے سینکڑو کارکن شہید ہوئے جس کے لئے آج ہم تانے سنتے ہیں فرنڈی اپوزیشن کے میرے خیال میں اگر یہ سندھ کی طرف دیکھیں گے یا سندھ میں گورنر راج کا سوچیں گے بھی تو سندھ کے تو یہ پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف اقدام ہوگا دوسری بات یہ ہے گل صاحب جی سر ان کا کرٹیریا کیا ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے چار مارشلہوں کا ساملہ کی ہے اور ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوڑے بکھائیں ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیلے بھکتی ہیں ہمارا لیڈر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تختہ دار پر اٹک گیا یہ جو برکے والا مارشلہ ہے نا جو آج کا پانچوہ مارشلہ ہے یہ برکے میں مارشلہ ہے آپ یہ دیکھئے آپ کے جیسے یہ مارشلہ یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے مارس وائس کے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہم نوکریاں دیتے ہیں ہم کریڈ کرتے ہیں نوکریاں یہ حکومت میں آئے یہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں یہ میڈیا میں ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں مجھے میڈیا کے دوستوں نے بتایا کہ کئی چیلنز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں مجھے کئی دوستوں نے بتایا کہ آپ کی سیلویز یہ کم کر رہے ہیں کیوں کم کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو پیش رو تھے ان کے جو پیرو مشہ تھے حضرت مشرف صاحب انہوں نے جب حکومت ختم ہوئی وین ہی وینٹ آوٹسائیڈ ان سے سوال ہوا جی what happened to you sir what happened to you you انہوں نے کہا جی i am the victim of my own creation who i created media they destroyed me انہوں نے اسی ڈر اسی خوف سے سب سے پہلے آپ کے میڈیا پہ print میڈیا پہ اٹیک ہے آپ کا کاغذ میں کا کر دی انہوں نے اخبار کا جی آپ کا کاغذ میں کا کر دی انہوں نے اخبار کا utility store والوں کو دیکھ لیں پھر میرے بڑے بھائی ہیں میرے میرے بزرگ ہیں میں عزت کرتا ہوں سلیم بخاری پارٹی کے بنیادی کارکون ہیں اور یہ کسی بھی جماعت کے اندر سلیم بخاری جیسے لوگ آسیف صاحب ایسری اب یہ ورکت ہوتے ہیں نا سر یہ ایک پارٹی کا جماعتہ بن دیں انہوں نے فرمایا بھائی بھائی بھات یہ ہے بنی گالا کو چھوڑ دیتے ہو ہاں کے لی اس کو ریگولائز کر دو ہاں پیچھے آگے سارے گھر توڑ دو انہوں نے بات کی یہاں پر علی گھر کالیج کے میں سب سے بڑا مخالف ہوں شخص کا جس نے علی گھر کالیج کے پر قبضہ کیا رکھا ہاں میں آن ریکارڈ میں وکیل ہونے کے باوجود یہ بات کرتا ہوں مگر جن غریبوں نے وہ دکانے بونا فائیڈلی لیں ان کے کسور ہے بھائی جنہوں نے لاکھوں روپے دی آپ ان کو ریگولائز کر دو ایک غریب آدمی کی آپ جس کا ڈیلی کا ایک فوٹو شیٹ مشین کا کام ہے آپ اس کی دکان توڑ دیتے ہو آپ مدرسے کا تو گیٹ آپ سے نہیں ٹوٹا دھڑ گئے ہو آپ لوگ اور دکانیں غریبوں کی آٹ میں توڑ دیئے بیٹھ کر آپ ریگولائز کر دو ان کو آپ کی نیت تو ہو بل صاحب آپ کی پہلی والی بات میں آپ کی نیت تو ہو سوبے کے حوالے سے میں نے پہلے پارٹی بنیادی طریقے سے صوبہ بنانے کے ہم ہی ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں یہ بابل پر صوبہ بنا دیں یہ ملکان بنا دیں جو بھی پنجاب صوبہ بنائیں جب تک صوبہ نہیں بنے گا تخت لہور سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی اور جب تک تخت لہور سے جان نہیں چھوٹے گی آپ کی ڈیولیشن اپ پاور عام میرے آپ تک نہیں پہنچے گی آخری بات ایک اور کروں گا یہاں بات ہوتی رہی یہودی لوگ میں کسی بیوی او پر نظر نہیں رکھتا ہوتا میں بہر اپنی کھاب کرتا ہوتا ہوں۔ مگر حکیم صحیث صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب میں انہوں نے بڑا واضح طور پر دو باتیں کی تھی جی میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی مگن میں نے حصہ پڑھا ہے وہ ایک ان نہوں نے مساکت جمہوریہ پریڈکٹ کیا تھا اور ایک انہوں نے عمران خان کو پریڈکٹ کیا تھا اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے جو اس کتاب میں لکھا تھا میں نے بات کر رہا ہاں میں میں حکیم صحیح کتاب کوٹ کر رہا ہوں جی بات یہ ہے میں نے ایک بات دس سکنٹ کی بات ہے بات یہ ہے میں نے کتاب دیکھیں میں آپ کو درست کروں میں کسی کو میں نے پھر آپ کو بتایا میں پرسنل اس کو کبھی کردار کوشی نہیں کرتا میں نے ایک گورننس سابق سندھ کا تھا اس نے کتاب لکھی اور نہیں اور بھائی آپ کے سامنے ہیں نا میں نے اس دیکھیں جیسے بھٹا تھا ہم نے فرمایا تھا جی ان نے کہا تھا مجھے ماریں گے ای فائل بھی اسیشنیٹیڈ ہیمالیا روئے گا ہیمالیا روتا نہیں ہے وقت بتاتا ہے کہ بوٹو صاحب صحیح کہہ رہے تھے آج تک ان کی شہدت باہم نہیں کر رہے ہیں اسی طرح ہم کتاب کوٹ کر رہے ہیں ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں ملانا مدودی کی کتاب خلافت ملوکیت کوٹ کرتے ہیں اور وہ کتاب دنیا میں چلتی ہے کیوں کوٹ کرتے ہیں ایسے لوگ لکھ جاتے ہیں جن پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے بتاؤ کوئی کر ساتا ہے ملانا مدودی کی کتاب کو خلافت ملوکیت کو ہر بندہ اسے کوٹ کرتے ہیں تو کس طرح میری بات کو دعا تے ہیں میں حکیم صحیح کتاب کوٹ کر رہا ہوں جی کہ اس نے اس کتاب کے اندر یہ بات آپ کرنیٹ کر دیں ایک اور بات میں کروں میں ایک اور چھوڑی سی بات کروں میں ملائیں مدودی عام آدمی تھا بھٹو عام آدمی تھا نا بھائی یہ عام آدمی ہے نا جو پڑھ کے میں چلے بات یہ ہے ان کو اس فیک سے بات اس اس ٹرانس سے ان کو باہر آنا پڑے گا ہاں اس ٹرانس سے پی ٹی ای کو باہر آنا پڑے گا جہاں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھے ہم محبت وطن ہم اچھے آپ کرپشن 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 کرتے ہو میرا میں سب سے بڑا مخالف ہوں گل صاحب آج ایک ایک صرف ایک میں یہ چار دوست بیٹھے ہیں جی میں آپ کو میں آپ کو یہ چلنس کرتا ہوں کہ نواز شیف کا سب سے بڑا مخالف شاید میں ہوں گا مگر ایک بات میں کرتا ہوں یہ پی ٹی اے والے بولتے تھے ہم بھی بولتے تھے کہ نواز شیف ناہل ہو گیا ناہل ہو گیا یہ حکومت نہ کرے یہ نہ کرے نہیں کر سکتے آپ آپ کسی لیڈر کو الگ نہیں کر سکتے امام سے ان کا جھنگیر ترین ناہل نہیں ہو سپریم کورٹ سے کس کپسٹی میں بیٹھ کر وہ میٹنگ کس کپسٹی میں بیٹھ کر کرتا ہے دوسری بات یہ وہ بندہ گورنر لگ گیا انہوں نے میں تو کوئی اپنی بات نہیں کر رہا جو میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو پی ٹی اے نے باتیں کیے بیٹھ کر ہاں گورنر سا کے بارے میں پی ٹی کے باتیں میں نہیں دھراتا میں ان کے بات کر رہا ہوں نا باقی علیمہ خانہ ہماری بہن ہے ہم بہنوں بیٹیوں والے ہم عزت کرتی ہے جی کی پیپلز پارٹی عزت کرتی ہے کوئی جماعت عزت جناب بہترین اگر اگر ساٹھ عرب نکلے ہیں اگر ساٹھ عرب نکلے ہیں وہ میں نے نہیں کہا سنیے وہ میں نے نہیں کہا ہمارات والوں نے کہا ہے اگر نکلے ہیں تو بھائی اس کو بھی حساب کرو اعتصاب ایک نظر کا نہ ہو اعتصاب دونوں آنکھوں سے کھول کر کرو جناب نشید عریف گوندل پیپل پارٹی دکھال کرنے پہ انتا میرے خیال ہے سلیم بخاری صاحب پی ٹی آئی دے ویٹن ساٹھے کھول جناب یہ سوالوں نے جواب دیکھیں سر جو کچھ صحیح ہے ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں جی جی یہاں تک جنوبی پنجاب کے صوبے کا ذکر ہو رہا تھا جی جی کل تواری گورنر صاحب دین الملاقات ہے جی جی فرسوں پچیس کو بھی ہے اچھا میں ذرا ایک بریک دباد بولا آنے تھا کہ تواری گپ تو گیچ خلیل نمپو بھی گنو سیئے چھوٹا جیاب بریک جناب ایک باری ولد وارا براہ ایم ڈی گو لازی رہے ہیں محترم سلیم بخاری صاحب تحریک انصاف دے جناب فاؤنڈر میمبر ہیں تے ڈود آف آر ٹکیٹ ہولڈر بھی رہا گے ہیں سابق صدر ڈسٹرک ملتان تے جناب میرے سوال دا جواب دینے پے ہیں تے براہ مدی تنقید دا جواب بھی جنوبی پنجاب صوبہ جیڑھا ایک وقت ایک آواز ہے ایک ڈیمانڈ ہے ملتان جیڑھا ہی نا ہزاراں سال پہلے بھی وجود ہے چاہیے ملتان جیڑھا ہی اپنا اپنا سلاتین دے دوریچ بھی ہے مغنان دے دوریچی صوبہ رہ گے بلکل بھائیے اور اپنا داتا صاحب نے اپنے کتاب دے ریچ لکھ گے کہ اس جیڑھا لاہور ہے اوہ بیچارہ چھوٹا جاں لاہور ہوندائی اے ملتان دی سراؤنڈنگی چاہے یہ دے لاہور کو دے سکھا دے راج دھانی بنیا دے اتنا بڑی ایمپورٹس منگی دے اتنی بڑی ایمپورٹس منگی دے جی کو صوبہ بنانا چاہیے دے جنوبی پنجاب دا لفظ اگر کہیں کو پسند کہیں نہیں کہ تساں ایک کو خیبر پختون خواہ دی طرح ملتان بہال پر صوبہ رکھ دے اگر او خیبر پختون خواہ رل دے کمیں لفظ ایک صوبہ بن سک دے تے اگر بہال پور صوبہ چاہندر ملتان بہال پور صوبہ رکھ گئے نہیں نہیں ہوتا اور اندھے بڑھنی سکتا اندھے بڑھنی سکتا اندھے بڑھنی سکتا کیوں نہ بڑھنی سکتا وکی نہیں ڈوٹی آئی اکسیریت کی اکسیریت بھی مل سی اور اصلا جیڈی ریکویسٹ نا کو کریندے پر ہم پیپل پارٹی کوئیں اور نواز شریف نون مسلم لیگ نون کڈن ریکویسٹ کی ریکویسٹ کی تھی کڈن کڈن ریکویسٹ ساہیم نال ملاقات پر سو کیتی ہے کیا ریزر کیا گال کرتی ہے انہاں آکے سے اسام بڑے سیریس آئیں اور سالی جی میں شاہ محمود صاحب نے بھی آکے کہ اکثریت نہیں تھی نی پی اور انہاں آج بھی آکے انہاں بھی یہ گال کیتی ہے کہ ایڈو پارٹیاں جنرل نا ساکو سپورٹ کریں اے نہیں اے صوبے واسطے پاکستان دے یک جاتی واسطے اے صوبہ وان میں سی جی ٹھیک نا ساہ اے اس آڑا موقف ہے نہیں تا سپورٹ کیوئے کریں مندر سوٹ ہے ایک ساکو بورٹ ڈیویں نہیں دوتے ایک سری اتنا پنجاب آپ مانگے تو ساہی آپ کو کنسنس پتا کریں سر بلاول ملتو زرداری کے آنکھیں آپ کنسنس پتا کریں آپ کنسنس پتا کریں آپ محول بنائیں آپ کنسنس پتا کریں آپ وہ کریں وہ کرتے لیے آپ کسے پڑتے ہیں وہ ایک کے بات سرائی کی کیوئے دیکھیں نہیں تُسا سوبہ دے ہو سوپہ دے ہو سبہ دے ہو سبہ کی کمیٹی کو زودے نہیں ہے تحریک آتے کراکات بہت سے کمار بچے ہیں پہ آسا کراکات بہت سے پہ آنکھ پہ آنکھ پہ آنکھ پہ آئی پنجاب بین کا حکومت بین کی پنجاب دے پوٹ اپ کرے سو پرسا کو پیپل پارٹی اور نو لیگ سپورٹ کریں اور انہیں بعد دیں انشاءاللہ سینیٹی سپورٹ کی میں منقصد سر جماعتِ سلامی عاصف اخوانی سپورٹ کرے جی سر اگر تحریک انصاف جنوبی پنجاب یا ملتان جو سوبہ دنام ہوئے سوبہ بناونا چاندی ہے اور مخلص ہے تحریک انصاف دی قیادت کو چاہی رہے جاہی شاہ محمود دی قیادت دی کوئی وفد تشکیل دے ہوئے جنہیں دیگر جماعتہ نے نال مذاکرات کرے رابطہ کرے لہذا تُسا ساڑا ساتھ دیو مہربانی کرو تاکہ وسیو اندھی اپنی ایک شراخت ملوئے جیڑے لے توڑی اینہ کرے ساں جو وقت توڑی تا نہیں تھی سکتا لہذا اگر مخلص ہیں یہ اپیل کرے لوگاں کلو مدد جڑی و منگن دوسری گالے مدد کیڑا انداز ہوئے مدد تشکیل دا محبت نال تنقید کی تیاں بغیر اگر مخلص ہیں تو انہوں کو بنجھیں اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ تمام جماعتہ یہ موضوع ہے چونکہ عوام دیاواز ہے بلکل اور پی ٹی آئی لہذا تمام جماعتہ تاون کرے سن وہ سا کریٹن پی ٹی آئی کو بیسی نہیں ہے اچھے آپ جیڑے تاون کرے سن انہوں سارے ہیں انہوں سے امران خان صاحب پہلے اخیندین کے تخت لاہور نے جنوبی پنجاب کو مایوس کی تھے کیا پی ٹی آئی ہوں جنوبی پنجاب کو کڑ گنسی ہوں مایوس ہی کو انشاءاللہ بلکل کرنے ایک جملہ صرف سننے بیٹی ہے کہ کردار جو پر جنوبی پنجاب کے آسیب ایک آئی میرا خیال ہے ایڈو جہاں پاٹ جاندہ پتہ ساکو لگوی سی کہ کتنے سیریز ہیں اور کتنے سنجید ہیں اچھا بایس سال ایک ساکو پتہ لگوی سی انشاءاللہ بایس سال ایک ساکو جملہ پر آسیب اپاپوری کرنے بایس سال یہ لگتے رہے ہیں یہ پہ یہ والے نواز شیف صاحب نے جا مقصول سستے بانٹی میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا ہوں انہوں نے کیا امران خان صاحب نے مقصول سستے بانٹی ان کا حلقہ تھا ایک تو اللہ تعالیٰ کے کوئی قدرت ہے کہ انہیں جو چار حلقوں کے خلاف گھرنا دیا تھا وہ چاروں حلقوں میں ہار گیا ہے ایک سو اکتیس این نے ایک سو اکتیس ہاں سے بھئی میں بڑا آن ریکارڈ نو سے گیارہ نائن مجھا کنفرم نائن اٹلیس ایلیون ایک حلقے سے نو سے گیارہ خواتین ایم این ایس دیں ہیں انہوں نے یہ تختے لہور والے یہ اب پھر سبح بنائیں گے بیٹھ کر ان کو یہاں پر پنجاب جو بھی پنجاب ایک خاتو نظم نہیں جس کو یہ ٹکر دیتے ہیں ایم این ایس کی ہمیں تو یہ کہتے ہیں بہت بڑی بڑی مقصوص نشیشتہ نو سے گیارہ ایک سو شہر کو نہیں 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 ایک حلقے کو اور وہ بھی ہار گیا امران خان یہ اس کی بارت ہے امران خان دیکھیں وہ بھی ہار گیا یہی بات میں بھی یہی بات رکھنے والا تھا کہ ایک طرف یہ کہتے تھے کہ انہوں نے نظر انداز کیا تخت لہور نے اور ہم آئیں گے جنوبی پنجاب کو حکوم بھی دیں گے نمائندگی بھی دیں گے اور جیسے اب انہوں نے بات کی ہے حقیقتاً یہی ہے کہ ایک حلقے سے تقریباً نو سے زائد ہیں جو خواتین انہوں نے مخصوص نشستوں پر لیئے جنوبی پنجاب سے بتا دیں کتنی ہے جنوبی پنجاب سے بخاری صاحب کو بتا ہمیں نہیں بتا اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات یہ کہتے ہیں یہ اس کے اُلٹ جاتے ہیں ہاں جی اس لئے آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیم بنائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ایک مہم چلائی اور لوگوں سے مانگ رہے ہیں جی جی عملاً جو زمنی بجٹ آیا ہے آپ بھی وسائل کے جو بجٹ ہے اس میں سے ایک ارب رویہ کہ انہوں نے کٹوٹی کر دی بجائے اس کو بڑھاتے ہیں انہوں نے کم کر دیا تو یہ کیسے مخلص ہوگا کہ یہ نئے ڈیم بنائیں گے انہوں نے ایک ارب رویہ اس میں سے مائنس کر دی اسی طرح سے یہ جو زمنی بجٹ پیش کیا پنجاب نے جو بھی غریب آدمی تھا عام آدمیوں کی سوارییں تھی ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیئے اور لگزری گاڑییں جو امپورٹ ہو کر آتی تھی ان کی ڈیوٹیاں کسی کی ڈیر لاکھ تھی تو وہ پچیس ہزار پہ لے گئے کسی کی پچیس ہزار تھی تو دس ہزار پر لے گئے اور اس ہزار سی سی کی گاڑی موٹر سائیکل ان کے دس دس پندرہ پندرہ گناہ ٹیکسز انہوں نے بڑھا دیئے سٹیپ ڈیوٹیز انہوں نے بڑھا دیئے پانچ ہزار اشیاء کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے تو اس لیے یہ ایک سو ترسی عرب رویہ کے نئے ٹیکس لگائے ہیں انہوں نے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تنقید برای تنقید ہے یہ ریکارڈ میں انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے لہذا جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی یہ اس کے الڑ جا رہے ہیں کتن رلیف نہیں دے رہا ہے یہ تکلیف دے رہے ہیں لہذا یہی وجہ ہے جو نتائج آئے ہیں اس میں اس چیز کا دخل ہے کہ لوگوں نے تو یہ سوچا تھا کہ پی ٹی آئی کہ ہمیں ساپ پانی ملے گا روزگار نہیں یہ کہتے ہیں تبقات تو ہیں تبقات ہیں تبقات تہون بھی ہیں اللہ کرے آپ دیکھیں نا جی بات انہوں نے بھی کیا میں نے پیشلی دور بھی کی تھی جو گلگست میں جو حال کیا ہے دکانداروں میں دکانیں برباد کر دیں اب یہ دیکھیں کہ یہ دکانیں بنانے کی اجازت کس نے دی تھی نواز شریف اور جس نے بھی دی تھی اس وقت دیسی کون تھا اس وقت کمیشنر کون تھا بھئی آپ ان کے خلاف آپ ان کے خلاف پر ایکشنل آپ روزگار دینے کی مجھائے لوگوں کو بھی روزگار دینے کی ہم تو پرانا گند صاف کر رہے ہم تو پرانا گند صاف کر رہے میں جانے کی قانون کا مطابق ہے قانون کا اندر رہتے ہیں دیکھیں نا مشید ہے مشید جو ہے جو ڈا مشید کے لیے برانی لگوں ساکت بار اکت سے ساکت کریں دیکھیں ساکت کریں گرہیں گے عدلیہ میں بھی ایک بڑی حیران کن ہے جی جی کہ عام لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ یہ بستی ہیں جو ریگولرائز نہیں ہیں ان کو بسمار کر دیں نہیں عدلیہ نے انہوں کو یہ آکھیں کہ سارا جو بلند ہے یہ پیبل پارٹی آلے اور نون میں جدادیں بنائیں ان کی جدادیں بنائیں نقصان لوگوں دیکھیں نا ان کو شرم نہیں آئی ان کو حیار نہیں آیا ان کے ایم این ایم پی اے جتنے سے انہوں نے جدادیں بنائیں ہیں پیسے بنائیں اور یہ آپ نظر آ رہی ہیں کہ یہ غریبت مکان انہوں نے بنائیں ہاں جدادوں کے قبضے کی ہیں سرکاری زمین پرٹواری ان کے دور میں دونر سے بھی زیادہ اہم تھا پرٹواری کا جو عوضہ ہے جس کے پاس جس کے پاس جہاں تو یہ پیپل پارٹیClibrرہ دیکھیں دوسر Zoo Кто جب اگر بinden مسلح رہے ہیں یہ جب اگر بیٹی چھاری کہاں سے ہو گئی یہ ٹکلیس ہے ہمیں ٹکلیس نہیں جنہوں نے ضی寨ئے جنہوں نے کہا۔ جنہوں نے کہاں نے دیں چھوڑ ہیں کبھی لیے ہموں نے یہosیں کہتے بے لٹی رہے ہیں ارلے ہمارا ہوراڑ tähänin ناموش کے دل لٹے رے ہیں jako جو اور نہیں میرے آبیتے لٹے رہے ہیں میں diseminup me جم س capacidad میری ایسی سبوت دے سبوت دے سر آپ کوان میں سبوت کرے سر آپ کوان میں سبوت کرے سنورٹی ادائی نہیں ایک ان لو سوری ایک ان ار او آپ ثابت کریں میں اپنے منسٹر توڑے سبوت صاحب کرے پڑی گالا توڑے مجھے بڑے بڑے شاملات کرتے ہیں اس میں بڑے 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 بڑے쳤یں کون سا بڑے بڑے پیسہ? پوچھیں کون سا بڑے پیسہ ہے ان کے بعد بڑے دارک کون سا بڑے پیلے آئے ہیں مجھے Paran Party اس لئے لکھوں نے ایسے پر پڑے جناب ایک واری والدہ براہ ام ڈیگو لازیرے اچھا سی اختلافات تا ہوندیں ہر جاتے پر لڑائی نہیں ہونی چاہی دی وزیر اعلی عثمان بزدار نے آکے امران خان حکام آدمی دی امیدہ دا مرکز ہے عوام پرانے پاکستان تو نکلتے نوے پاکستان دا داکل تیگن دارے خوش ہیں جانب داراں نہ گزارج کریں جی سر دو مہینے دی کارکردگی یہ ہے جی وہ دا سال گزر گئے گزر گئے ہون دی دو مہینے دی کارکردگی یہ ہے کہ اٹھارہ سو تری عرب روپیہ دے ٹیکس لگا دی تیرے نوے انن پانچہ ہزار اشیاد اترے ایک فیصد ٹیکس لگا چھوڑے والے یاد ان کے اصلا غریب بات بھی متاثر نہ تھی پٹرول مہینگا تھی تھی غریب بات بھی متاثر تھی تھی نان مہینگا روٹی مہینگی سیمٹ مہینگا سریعہ مہینگا انہا دے ٹائم ہی چھو گئے ڈوم ہی نہیں اندر اندر ہو گئے اسے طریقے پنجاب دے بجڑ دے اندر انہا نے آکھے آئی کہ اصلا وزیر اللہ ہاؤس خالی کارڈیس ہوں اصلا گورنر ہاؤس خالی کارڈیس ہوں لیکن عملا کیا ہے کہ اتھا ایک طرف سادگی دیا پی لے اتھے بسکٹ کھا دیں انہا حلب برداریہ لے دیں اگلے دی دار پیٹ جو کیتی ہیں انہا نے نتیجہ تنہے روپیہ ڈاؤن تھے نو سو ارب روپیہ دا کردہ چاڑ گیا اضافی ہو گیا ساڑے ہوتے بیٹھے بٹھایا تھی کیا ڈالر اسمان تے چلا گیا انہا سٹھ فیصد وزیر اللہ اور گورنر ہاؤس دے جیڑے بجٹیں اندھے اندھر اضافہ کر دیتا ہے انہا کی تو سادگی کی تھی ساڑھ فیصد وزا دیتا ہے کوئی تری پرسینٹ کوئی دا پرسینٹ کوئی بی پرسینٹ کرنے مجبوری دا نامے سے ساڑھ پرسینٹ او انہا نے بدا چھوڑے دستاویز آتے سٹیمپ ڈیوٹی جیڑی ہے اور دس ہزار روپیہ تک اندھا اضافہ کر لیتا ہے انہا نے اسے طریقے نا ہزار سی سی جیڑی گھر دیئے اندھا ٹوکن جیڑا ہے وہ دس ہزار تو پندرہ ہزار کر دیتا ہے موٹر سائیکل دا بارہ سو تو پندرہ پندرہ سو کار چھوڑے ہیں امپورٹڈ گاڑی ہیں جیڑے لگزری ہیں تیرہ سو سی سی پندرہ سو سی سی گاڑی ہیں لگزری دے انہا دا ستر ہزار تو ٹیکس پندرہ ہزار کر دیتا ہے غریب دی سواریاں دے ورہا دیتا ہے اور جیڑے عمرہ دا سواریاں نے اندھے ہوتے وہ پندرہ ہزار کر دیتا ہے اسے طریقے نال پندرہ سو تو دو ہزار سی سی جیڑی گاڑی ہیں اندھے سوہ لاکھ آئی ہیں اندھے ڈیوٹی ٹیکس جیڑی شہوی وہ پچیس ہزار پی آئینا نے کر دیتا ہے اندھے سو ہلتاں دے دیتا ہے دوسری گالے ہیں کہ ساڑے دوست ہیں سینئر ہیں بخاری صاحب گالے ہیں کہ اگر بخاری صاحب آج اسمبلی چھوانا آج وزیر ہوانا آج ایم ڈی اے دے چیئرمین لائے ہوانا آج پی آچ ایج بلایا ہوئے ہیں اسا آنکھوں پھر پی ٹی آئی نے بیت المالدہ بنایا ہوئے ہیں اسا آنکھوں پھر پی ٹی آئی نے اقتدار آیا ہے یہ لے لے اسا نگام رینے ہیں کہ پچیس پرسنٹ بھی اسمبلی دے ممبر ایسے نہیں نہیں کہ جیڑے پی ٹی آئی دے بھرک رہا ہیں جب انتخب ہو کے آیا ہوں اور وزراء دیکھو اوہ وزیر ہیں جیڑے پیپل پارٹی دے دورجی وزیران نون لیگ دے بھی وزیران مشرف دے بھی وزیران یہ اینا دے ذریعے اینا کھوٹے سکھیں دے ذریعے کیا تبدیلی گے ناسن اساں اے آدے ہیں کہ اسے لئی اینا دی کار کردگی معیوس کنے لوگ انہ کلوں معیوس ہو رہے ہیں کہ جیڑے اڈے لٹے رہے ہیں اوہ ایدے بیٹھے ہوئے ہیں چور اڈھائی بیٹھے ہوئے ہیں جیڑا ایدے آہ ونجھے اوہ صاف سترہ تھی گیا جیڑا بھئی جاتے ونجھے اوہ چور تھی گیا اوکی جناب دا موقف آگے جناب نشید عارف گوندل صاحب میں سوال کریں سوال اے ہے پیپلز پارٹی تے نون لیگ دا حک دو جہ تے تحفظات دا اظہار فضل الرحمان نواز شریف زرداری دی ملاقات کرامنج ناکام تھی گئے نواز شریف خود بھی ذمہ داری ون آن ون ٹو ملاقات کرنٹو گرے زائے ہیں تے وال اے پی سی تھی سک دیئے یا نہیں نون لیگ دے نال چلنگ کو پیپل پارٹی جے اگر پیپل پارٹی نے نون لیگ نال اتحاد کی تا تے باوسوک ذرائع نہ لے گا جو پیپل پارٹی پہلے بھی جمہوریت جمہوریت دے چکرے اپنے نمبر گوا بیٹھی ہے تے ہون پیپل پارٹی دو حصے ہیں جو تقسیم تھی ویسی جے اپوزیشن دا صحی کردار نائنہ نے پہلے ادا کی تے تے ہون اگر اتحاد کرے سن تک نقصان پیپل پارٹی دے دیکھیں ایک بل سب ایک بات سے میں پاشلی اگری کرتا ہوں کہ پیپل پارٹی کا کارکون جو ہمیشہ ایجیٹیشن کیلئے مشہور ایجیٹیشن کرتا ہے وہ اور مفامیت ہمارے ہمارے دور میں نہیں ہمیں نہیں ہیں ہمیں ایک ہی بنیادی فلسفائدر فال آن ویور فال آدر سائٹ ہم لوگ بیس کی راستہ پیپل پارٹی کو نہیں آتا شاید جمہوریت بچانے کے لیے ایک 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 کردار ہو تو اس میں میبھی ہم نے عوامی طور کے اوپر ہم نے کوئی نقصان کیا مگر پاکستان کی بہتری کی نہیں ہوگا نہیں پہلے نون لیگ دی جمہوریت بچاؤ مہی مئی ہون پی ٹی آئی دی تو آڈی تا اپنی جماعت اس وقت ہمارے چیئرمن اساملی موجود ہے اور وہ ہر سیشن کو وہ ماں پہ جاتے ہیں ہر سیشنیں موجود ہوتے ہیں ڈریس کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں بہتر ڈسیشن کر سکتے ہیں بہتر بیوے بیٹھ کر وہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے لیڈر پہ ماشاء اللہ پورا ہمیں اعتماد ہے دوسری بات میرے سینئر ہیں کاش یہ غصہ ان کو تب آیا ہو جو ہم پہ وہ غصہ کر رہے ہیں جب ان کی پارٹی کے اندر ان کے دخابات میں ایسے لوگ اوپر آتے ہیں جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کاش ان کو یہ غصہ تب آیا ہو اے امران خان صاحب دی جماعت ہے سر او جی کومر کیا میں گین نامے کاش ان کو غصہ یہ تب آیا ہو جب ایک سپریم کورڈ کا ناہل شخص یہاں سے اٹھا اٹھا کر ایم پی ایس دے کے جا کر اکومت بناتا ہے کاش ان کو یہ غصہ تب آیا ہو جب ان کی پارٹی میں کل پرسوں کے لوٹے آنے والے فرنٹ سیٹ پہ ہوتے ہیں اور ایسے براندی کارکون بیک پہ لگے ہوتے ہیں کاش ان کو یہ غصہ جو ہم پہ کر رہے ہیں تب آیا ہو جب امران خان اوے کہہ کر بلاتا ہے اور عوام اس کو فالو کرتی ہے کاش ان کو یہ غصہ تب آیا ہو جب پاکستان کی بہتر سال کی اسٹری میں پہلی دفعہ عید کی نماز ہمارے پرامیسٹر نے نہیں پڑھی کاش ان کو یہ غصہ تب آیا ہو جب ہمارے ایک عام کارکون یوٹلٹی سٹور والا ایک غریب آدمی سڑک میں بیٹھتا ہے اور چار پے کے بجلی بڑھ جاتی ہے کاش ان کو یہ غصہ تب آیا ہو جب اصد سن لے جئے ہمیں کہنا بڑا سان ہے ہم سن لیتے ہیں پروڈیکل برکر ہیں کاش ماں جا کر سنائے نا اپنی پارٹی کو جب اصد عمر نے تقریر میں کہا تھا کہ اگر میں وزیر خزانہ بن گیا تو میں ایک دن میں پچی تھی سوپے پٹرول نیچے کر دوں گا شرم سے ڈوب مرے یہ پی ٹی اے والے جب یہ سب جا کر سنے دیئے تیری بات سنے ہمیں بولیں دیئے ہم نے بڑا لحاظ کی ہے جب سعودی عرب سے آپ لے کر آئے ہیں ایک پیکج میں بھیگ نہیں کہتا پیکج لے کر آئے ہیں اب تو کم کر دو پٹرول یار سال بعد ہے نا آپ لوگوں نے یہ غصہ وہاں آیا ہو آپ کو یہ غصہ بنیادی نظریات پہ آیا ہو پاکستان پیپاس پارٹی کا ایک کارکن ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے ہم کرتے تھے ہم کرتے ہیں کرتے رہیں گے یہ زرداری کی بات کرتے ہیں یہ زرداری کے احسان کے طرح دبے میں ہے جب اسے پاسل کھپے کا نعرہ لگایا تھا یہ زرداری کا احسان ہے کہ آپ کو ٹھاروی تمیم دیئے یہ زرداری کا احسان ہے کہ آپ کا اسے آئین بحال کی ہے یہ زرداری کا احسان ہے آپ کے اوپر ڈیولیشن آف پاور کی ہے زرداری کا احسان ہے آپ کے اوپر سواب میں جھنڈا لگایا ہے زرداری کا احسان ہے آپ کے اوپر آپ کے جج بحال کی ہے زرداری کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جس ٹی وی کے اوپر آج ہم جیسے پلٹیکل ورکر عام لوگ بیٹھ کے دو دو کے انڈے بات کرتے ہیں یا صوفی محمد جیسے نیک محمد جیسے بندے ٹی وی پر لائی بولتے تھے زرداری کا احسان ہے اس نے ان کو ٹی وی زیڑا کر باہر نکال ہے آپ پھر بات کرتے ہیں آپ کرپشن سرے محل سرے محل یار عوام بھور ہو گئے ہیں جو پروف کرو اس کو جو کرپشن پروف کرو زرداری نے گیرہ سال جیل کٹی ہے جو کٹ کے دکھاؤ بی بی نے شادت قبول کیا جو کر کے دکھاؤ آپ کو بات کرنا سانے ایک بات آتی ہے جب ایک انگلی جاتی ہے امران خان صاحب ایک کسی کی طرف تو چار آپ کی طرف ہوتی ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب پی ٹی آئی کے بنیادی کارکون بخاری جیز صاحب جیسے بھی اس رویش پر چلیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اس ٹیٹینی کو دوبنے سے پہلے پہلے بچانا اب فرض ہو گیا ہے جب ایسے لوگ بھی ان کی بات جناب عمر فاروق بٹی صاحب اے تسان جمہوریت کو سپورٹ کرنے انہا کو حکومت کا رنڈے ہو زرداری صاحبی ایا گال کرنے پہ اے اتنی جلدی کوئی قرارداد لامن دی کیا ضرورت ہے کیا تیاری کے ادم اعتماد حالی تھے سٹھے ڈیتھ ہیں چھ مہینے کو پہلے آنی سکتی ولی اے پی سی دا اجلا سڈامن بج دوڑ کرنے پہ فضلو رمان کیا گال ہے اے جڑی گال کرنے پہ کیا تسان متفق ہے شکر اس نہیں تو آڑی توجہ ساری طرف ہوئی تھا ہی شکور پروگرام ہے تسان میں کوئی ایک دفعہ بولن دا موقع لیتے ہوا کافی ہے باقی سارے ہیں ترہ ترہ دفعہ ٹائم لے بیٹھے ہو تو آڑی بڑی میرے بانی مشکورا جناب دا کہا لے کہ اے حکومت جڑی ہے نا اے آپ نے گڑھے خود کے خود ڈھاندی پہیے ساکو ایجیٹیشن دی ضرورت کہنی دو ہیں پارٹیاں جنا کوئی آدھن نا کہ دو ہیں پارٹیاں چورن جی جی الحمدللہ اے او پارٹیاں جنا نے ملک کو آج تک مارشاللہ دے دور دے مشکلاتاں دے کے تے جمہوریت کو قیم و دیم رکھے اے صبح جنوبی پنجاب دا جڑا نعرہ لئی کھڑن نا سارے جی جی اے نا کوئی حقیقت دا پتا کہنے آئی کیسا وزیراعظمی بانوے سو جی اے بانگے اچھا انہ نے این ٹیم ستر دین تھی گے نہیں نا کوئی جناب اوری ساتھاکیں دا دی بھولے بیٹھے ہوئے اچھا شکریہ ستر دین تھی گے نہیں نا کوئی ساو دین دا دیکھو اے پہلا وزیراعظم ملک دائے اے پہلی لادڑی پارٹی ہے جی جی پہلی پاکستان دی تاریخ دی پہلی لادڑی پارٹی ہے جی امام سبر کرے امام کو خوش خبری دیں گے نا کینے آنکھے کے بات نہ کریں وزیراعظم پاکستانی کچھ آنکھے وزیراعظم عمران خان نے آنکھے سر جی سارا اینکرا سارا جی جی سارا گالے ان اے آدن جی ساکو کوجناک ہو ساکو حکومت بھی کرن دے ہو اے توی بھی کرن دے ہو اصاب پنجاب بندے کو گرفتاری کرے سوں جی انہ کو نیب انڈیپینڈنٹی دارہ ہے انہ کو خوابی آویں دے اگر انہ نے ناجائت تجاوزات ہی ہٹاونی ہے انہ نے اصابی کرنے تا سار جی اے سب تُو پہلے بنی گالا گرانے اے بنی گالا دے تُو سب پیچھو کیوں پہنگے گے سارے اے گران دے سن چیف جسٹری صاحب رات نے امران خان نے آکھا آئی سار جی چھنو امران خان صاحب نے فرمایا آئی کہ جیڑے ملک دا وزیراعظم ہاں جی چوری کرے گا تو نیچے والے لوگ بھی چوری کریں گے جی بلکل آکھے آکھے پہلا لفظ دے این دے آفیس دے وی چون قطر دے ہاں جی شہزاد دے آئین جی انہ دا پارس چوری تھی گے اچھا وزیراعظم دی نگرانی دے وے چوری تھی گے ایک ملک دی کتنی شرمندگی تھے یہ پاکستان کو نمبر ون انہ دے آوان نال تو سا دے و دی انہ کو ساٹھٹی تھی گے ستر دین دے وی چھے ستر دین دے وی چھے سر اے پوری دنیا دے چھے لی پی کتھو خبران کے چھے لی پی سنو ان کو سسپینڈ بھی کر دیتے ایف آئی آر بھی ہوں دے خلاف لانچ کر کے والا ان کو سسپینڈ کیتے ہیں نمبر ون اچھا یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن دے وی چھوں جی سرائیڈی لوگ سردی دے وی چھے رہن جی سرائیڈی بعد انہ نے انہ کو بحال کی تے یوٹیلٹی سٹور پاکستان دے وی چھے فنکشنل کوئی نہیں چھتی یوٹیلٹی سٹور دیا براچا ملتان دے وی چھے جیڈیا آٹھ سر فنکشنل ہیں اچھا انہ کوئی شاہ کہنی آن دی پی نمبر ون سر انہ کوئی کوئی انہ کوئی کوئی بولن یا میں بولن نمبر ون داکتر نشتر دے حرطال کی تھی کھڑن انہ کو جیلے حرطال تھین دی نشتر دے ڈاکترن دےlichkeit 알 یوٹیلٹی سٹور دے حرطال ریڈیو پاکستان دے حرطال کراچی دے وی چی تراہ سو چورانوے کواٹر بنے ہوئے انہ کوٹران دے وی چھے انہ نے پولیس چڑھا ری تی ہے اڈو کشمیر دے وی چی بہت سریٹ فائر کرنی زیità کشمیریاں دے انہ نے سریٹ لاتھیاں ماری ہیں انہirmahan کراچی دے لوگوں کو سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے نکل رکھوائیے انہاں دے کام دیکھو سار کہ پنجاب دیویچ ناجائد تجاوزات کے پی کے دیویچ کہنی سندھ دیویچ ناجائد تجاوزات کے پی کے 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 دیویچ کہنی انہاں دا تُساں اے دیکھ گنو کہ انہاں نے گلگشت دیویچ صرف مدرسہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب او اپنا مولوی سلطان علم دا علی گھر تیتی چونتی سالہ پینتی سالہ انہاں دی لیز آئی انہاں نے اختیارات انہاں جاید استعمال کیتے ہیں انہاں دے خلاف ایف آئی آر لانچ ہو دی انہاں دے خلاف جرمانے ہو دے جنہاں غریبہ نے پنجاب پنجاب لکھ چالی چالی لکھ تری تری لکھ دے کے دکانہ کی دیں انہاں نے ڈھاڑی دیں انہاں کونڈے پرہ موت پونڈی جیتاں ترہ ترہ منزلے دوڑو کنال دے ویچ دوڑو کنال پلازے بنے ہوئیں ممتازہ بات دے ویچ ریزیڈنچل ایریہ دے ویچ ہاؤسنگ منسٹری دے ویچ اے لا ہے کہ جڑا ہاؤسنگ ایری آوچی اتھا پلازے نہیں بان سکتے اتھا سارے پلازے بنے کنے نے اتھا کیوں نہیں ہوئیں دے اچھا شاہ شمز کالونی دے ویچ ناجائز پلازے بنگے نے اتھا کیوں نہیں ہوئیں دے اے صرف غریبہ کھوں سارجی اے ایک ایسے ایجنڈے دے آئے بندہ اے ایجنڈے دے آئے ای کو اے اکھا گئے کہ تونے وان کے شور مچانے کئی شہنی کئی شہنی کئی شہنی پوری دنیا جڑی یہ پاکستان دے نظر رکھے سی بھئی اندے کوئل پیسے کوئی نہیں کوئی کوئی پیسہ نہ دے سی غریبان دے وان کے تون گھار دہے سے غریب روسن خانہ جنگی دے ترافک ہن کے ویندے پر انہ کو ملک امن کرنا چاہیے ساڑھا ملک جڑا ہے ایدہ متحامل کوئی نہیں جناب پروگرام رہے دے پیوے ایمڈی گل دینال بریک موسیقی 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 ہم اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن بھی سٹرانگ اپوزیشن یہ نہیں ہے کہ دو دس بیس چالی جب پچیس سیٹوں والے کنٹینر پہ ہم نہیں کھڑنے والے ہماری عالم در ان کی چار سیٹوں کی برطری پہ ہم حکومت گرا سکتے ہیں اگر چاہیں تو دونوں جماعتیں ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ان کو دیکھیں یہ تبدیلی جو لے کے آ رہے تھے دس کی روٹی پندرہ کا نان عمام کہہ رہی ہے ہائے ہائے عمران ہائے ہائے عمران یہ عمام کو پتہ چل گئے ہیں بات یہ ہے سو دن کا ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں سو دن ایک کریں پورے آگے یہ انہوں نے جو کام کیا ہے فیصل وارڈا بیٹھ کے کہتا ہے یہ اٹھونجہ ٹو بی جو ہے وہ بہت اچھی تھی آصف علی زرداری نے یہ امینڈمنٹ کر کے اٹھونجہ ٹو بی ختم کی ہے ہم اس کو بحال کریں گے یہ ان کے وہ فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں ان کو اٹھونجہ ٹو بی کیوں پسند ہے کہ ان کی پچاسی پرسنٹ کابینہ میں مشرف کے لوگ موجود ہیں اور پچاسی اچھا نیب اتصاب صاحب کا ہو رہا ہے چودری غلام سرور صاحب جو ان کے منسٹر پیٹرولیم ہیں وہ نیب کو مطلوب ہیں ان کے اوپر کوئی نہیں ہے یہ جتنی بھی کریں علیم خان بیٹھ کے علیم خان نے بیٹھ کے انہوں نے کہا جن آپ کو بزدار صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے نائے پاکستان میں ہم داخل ہو چکے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ عثمان بزدار صاحب لیہ سے لاہور داخل ہو چکے ہیں اس کے لیے یہ نائے پاکستان ہے اس کے لیے تو تبدیلی گئی آؤ جو توسہ اب جو لوگ ہیں عوام کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ عوام کے لیے تبدیلی آٹھ سو کا سلنڈر اٹھارہ سو کا ہو گئے سونگی دے بھائی یہ چھوڑتے گئے تا یہ کیا کرے پی سی آئی سارے دورے مہنگائی کیوں کہنا آئی تو سار روکی کھڑے آئے ساری صلاحیت آئی نا ہاں بلکل ہی سار روکے نا ملک اور قوم ماستے فائدہ کیتے نا ہاں فائدہ کیتے سار جی ہونوں کو کی میں روکوں سارے سارے اے بیک ہے اتھائی بخاری ساہب آجان فلاں ہسپتال دوائی کوئی نہیں فلاں ہسپتال دوائی کوئی نہیں ایک میڈ میں صرف یہ بات ہے کہ امید ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک بات کامے کبھی اللہ تعالیٰ سے پوری ہمیں امید بھی اور ہمیں اس بات کا پختا یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان یہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا باقی رہ گیا اچھا برا وقت آتا ہوتا ہے پاکستان پر اس وقت ایک برا وقت آیا ہوئے اس شخص حکومت مل گئی ہے ہم پنجابی میں اگر میں شروع ہوں تو اس کی سو مثالیں ایک بھی نہیں دوں گا صرف یہ کہوں گا کہ اگر حکومت بھائی مل گئی ہے نا تو اس کو پچھا لو نہیں تا ساٹھ ڈی ایج تُسا کیا توقع کرنے سر خاتم و نبی اندیاء سردہ وزیری آدم پاکستان سر ڈاڈہ سال کیا کیتے ہوئے سر یہ کتنی ترقی تھی چکی ہے نا اے ساڈیا ڈو جمہوری حکومتہ نے ترقی کی تھی ملک باستے اچھا ٹھیک ہے پاکستان میں انہ نے سمجھائی کہ انہ نے سمجھائی کہ شوکت خانہ میں چندر ممکزو اگر پاکستان نے انڈس وارٹر ٹریٹی سے لے کر انڈس وارٹر ٹریٹی سے لے کر جی جی گوادر سے لے کر آئین سے لے کر ایٹم بم سے لے کر سارا پیپل پائٹی دو سنیے جمہوری لوگوں نے بنایا آسیب اکھوانی صاحب ایٹم بنایا ہورے چھڑے ہورے خوانی مال آسیب اکھوانی صاحب جتنے خاروگوں نے دھین دے پیل پیسے گھنے پیل جتنے خریب حرب دھین دے پیلtant پیسے گھنے پیل خریبہ کو خریبہ دی پتوہ ایós جنگ کی ایسے نبیگال کرنی تھی ایسے برباد تیزے نہیں آسیب اکھوانی صحیح کہہ رہے بخارد صاحب یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں خمت میں آکے اور یہ ٹائم ایک گیند کے پیچھے کیارا لوگ بھاگنے والے کے گیند نہیں پکڑ سکتے تھے یہ ملک کیا چلائیں گے امران نے چیتے شکا ہمارے داد دیں انشاءاللہ 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 امران آؤٹ تھی گیا یوں ٹائم امران تک ہی میں چھوٹ تھی گیا ہی امران ہیرو ہے 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 آپ کو ماننا پڑے گا ہم دونے کا سچ لکھا سکتے ہیں ان کی ادع کے دن پورے ہوگے آپ کے دن پورے ہو جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ کیسے حکومت کرتے ہیں جو کہہرہا ہیں ختم کرو سارجی اے ناڈ اٹلاک ہے دیادے انشاءاللہ نے salad نہیں اگر یہ town ہیں گی سینر اے اگےれた اگر ایسے لوگوں کو پورnect مے پڑے نہیں تھے جو شور بچا سکتے آثیب اکوانی صحیح شور بچا سکا سکتے ہے شور صحیح شور بچا سکتے ہے شور بچا سکتے ہیں کہ پروکرام کے دوران ہمیں بہرحال یہ ہے کہ اچھے رویے کا مظہرہ کرنا چاہیے اور لیکن یہ بات میں پھر وہی رکھوں گا کہ جو بھی مصیبتیں اب پی ٹی آئی پر ٹوٹی ہوئی ہیں جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دعوے بہت بڑا بانگ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہی یہ کر دیں گے اس چیز پر اتنا ٹیکس ہے ہم اگلے دن ہی اس کو ختم کر دیں گے ہم آئیں گے تو یہ ہو جائے گا اور لیکن عملی صورتیال یہ ہے کہ یہ جب سے آئے ہیں عوام کی مشکلات میں مصیبتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور یہ سو دن انہوں نے کہا تھا کہ سو دن میں ہم ایسے انقلابی اقدامات کریں گے کوئی ایک بھی انقلابی قدم آج تک یہ نہیں کر سکے سوائے بہنسے بیچنے کے گاڑیاں بیچنے کے اس کے سو گاڑی نہیں بیچ سکے یہ ان کی کار کرد کی ہے سب تک چار گاڑی تھی نا چوتیس گاڑیاں بیچ کے بیٹھ گیا باقی گاڑیاں ہی بیچ سکے یہ ملک چلائے گے سلیم بخاری سے بند کرویا وہ کو بند کرویا سیریہ رائنر ہونا چاہئے سیریہ رائنر ہونا چاہئے نہیں سب ناکو پنچ سال مینے نیتا پنچ سال دے عوام بھی عوام بھی جو سب کو لے کے آگے سب ناکو پاکستانی میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ عوام کی خواہشات کے مطابق سارے کام ہوں گے اور عمران خان جو بات کہتا ہے انشاءاللہ کر کے دکھائے گا اور اس وقت اس کے پر کرپشن نہیں ہے میں نے کوئی خوب کچھ کر رہا ہوں دیکھو پھر بور رہا ہی ہے امران خان کرپ کہنی سرے دیکھو عمران خان کرپ کہنی ہے امران خان سے کرپشن دکھو امریکہ سے ایک بندہ ہے امریکہ کی ایسی کیسے جو بات کر رہی ہے اس کو روکے سر اس کو روکے یہ غلط آدمی ہے اور یہ آپ کا مغال خواہ کر رہا ہے آپ کے پروگرام کو ستیہ ناس کر رہا ہے یہ بندہ یہ بندہ مال کرتے ہیں ناس کا علم ہے نا لے جو جو بڑا امریکہ جواب ہی نہیں ہے نہیں نہیں تو کرپشن امران خان بات کرو سر 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 روکو یا اس کو روکو ہے سر پلیز امران خان ڈکو ہے جو رہے چکاک کھاتا ہے بکاری ہے بکاری ہے جواب دیو امرانی صاحب کے نا کانوزائیں ضرور چک کریں بجرد کانوزائیں نہیں ساپنے جن بھی کال کرو سر امرانی صاحب سے بھی نہیں بھئی پلیز ایسے لوگوں کے بلانا ہے نا تمہیں مت بلائے کر جن کو تظیم نہیں ہے تمیز نا کوئے بولا نہیں تمیز کہا نہیں بہت ہی نا جو کرنے سے ہم وقیل بھی ہیں باہت لہاو جانا چاہئیے جی بسم اللہ ان کے مسائل حل تھی انشاءاللہ حال ہوں گے ہم تر کے دکھائیں گے اور کر کے دکھائیں گے صاحب اور صوبہ بھی ہم بنا کے دکھائیں گے یہ چیختے رہیں عوام آج بھی ہمارے ساتھ ہے بلکل صاحب جی اکبانی صاحب ہماری حکومت انشاءاللہ ہم پوری کریں گے اکبانی بھائی بات ہی ہے ایک تو بہترم بخاری صاحب سے بھی درخواست ہے کہ بھئی وہ ہمارے بزرگ ہیں سینئر ہیں جی بلکل اور تحمل مزاہرہ کریں تاکہ محول زیادہ کشیدانا نون تحمل مزاہرہ کشیدانا ہو آج ساندھا ہاتھ نہیں بتایا آج ہم نے بلور کہا ہم نے لیدے ہاتھ کے دے آج 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 کوئی قومی سمجھے بات یہ ہے بات یہ ہے ہم یہ کر دیں گے ان کو مخارف صاحب کی بات کو ہم اگر مان بھی لیں کہ عمران خان صاحب پہ کوئی کرپشن کا الزام بلکل کیا ہی لیکن بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اپنے درو سے پہچانا جاتا ہے اگر یہ ہے کہ ساری پارٹیوں کے وہ لوگ جنہوں یہ چور کہتے تھے جنہیں یہ ڈاکو کہتے تھے جنہیں یہ لٹیرا کہتے تھے وہ سارے اگر ان کے گرد جمع ہیں تو ہم کیا کریں اس میں ہمارا کیا خصور ہے بھئی آپ چلنے میں آپ پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری ان کا بات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو کہا بھی ہے کہ ساؤت مجاب میں اگر پی ٹی جیتی ہے تو ساؤت مجاب میں جیتی ہے اور سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے ساؤت مجاب میں اور جنوبی پجاب میں جنوبی پجاب میں ہم نے ہر سیٹ اور لی ہے محترم عاصف اخوانی امیر جماعت اسلامی محترم سلیم بخاری صاحب پی ٹی آئی دے کہ محترم عمر فاروق بٹی مسلم لیک نون دے اندینال میں کوئی اجازت ہے کل ملاقات نوے دوستان اندینال والکرسان میرا ناراج بھی یہ ہے جو وسیب وسیب یہ پاکستان زند آباد موسیقی موسیقی